مرحوم سید تنویر انور ابن سید انور حسین صاحب مرحوم منقد کی گئی ہے اور یہ ایسی شخصیت اور ایسی ذات تھے جن کی جتنی بھی تعریف کی جائے وہ کم ہے کیونکہ جو نام ان کا تھا یقینا نام کے ساتھ ساتھ اس نام کی رمق بھی نظر آتی تھی تنویر ازا تھے تنویر قوم تھے تنویر سماجیات تھے تنویر معاشرہ تھے تنویر محبت اہل بیت کو عام کرنے میں ایک ان کا اپنا بہت بڑا اخلاق رہا ہے اور یقینا وہ شاعر اہل بیت بھی تھے مدہ اہل بیت بھی تھے ماتمدار بھی تھے سچے مولا کے عزادار بھی تھے اب وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں انہیں گزرے ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے ہیں مگر ان کی یاد نہ بھولی ہے نہ بھولے گی نہ وہ ہمارے درمیان سے کبھی فراموش ہوئے تھے نہ آج ہم انہیں فراموش کر سکتے ہیں لہٰذا آج یملی سے ششماہی برائی سال سواب مرہوم و مقبور منقب کی جا رہی ہے جس میں ہندوستان کے مایاناز سوز خان مایاناز شورہ اکرام مایاناز نوحہ خان حضرات جو ہے بارگاہ آل محمد میں منظوم خراج عقیدت پیش کریں گے اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس مجلس کو خطاب فرمائیں گے بر سغیر کے مشہور و معروف عالم دین جن کی خطابت کا پوری دنیا میں ڈنکا بج رہا ہے وہ ذات ہے حجت اسلام والمسلمین آقائی مولانا کمیل مہدوی صاحب کی یقیناً وہ آشٹیلیا میں قیام پذیر ہیں پوری دنیا کو اپنے علم کی روشنی سے روشنی بکھیر رہے ہیں لوگ ان کے تقاریز کو یقیناً سننے کے لیے بیتاب رہتے ہیں ان کے بیانات جو ہوتے ہیں وہ قوم کی صلاح کے لیے معاشرے کو مستحقم کرنے کے لیے آج کی مہلیس مولانا کمیل مہدوی صاحب خطاب فرمائیں گے آئیے اب میں مہلیس کا بضابطہ آغاز کرنے کے لیے اپنے شہر راچی کے خونہار تعلیب بہت خوشگلو اور بہترین قراءات کے فرائض انجام دینے کے لیے میں گزارش کر رہا ہوں محمد ارمان صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایوہ الکافرون لابد ما تابدون لیکن دینکم وليا دینکم صدق اللہ العلیہ العظیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد یہ تھے محمد ارمان صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کلام باری تعالیٰ سے مجل سے ازا کا آغاز کیا اور اب آئیے آپ کے سامنے یقینا سوز خانی میں اپنا ایک مقام رکھنے والے اور بہترین مرسیہ خان جناب محترم اطرت علی صاحب سے گزارش کی جا رہی ہے اطرت علی زیدی صاحب جو دتیہ سے تعلق رکھتے ہیں لہٰذا میں موصوف کو دعوت دے رہا ہوں کہ وہ آئیں اور آج کی اس میلز کے پروگرام کو سوز خانی سے سامین کو محسوس کرنا ہے آمی آمی موسیقی جب خاتم بخیر ہوا خود شاہتا جب خاتم بخیر ہوا خود شاہتا موسیقی 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 وہ بھائی وہ رحیم نبو نورِ حین تھے ہرین نردے میں دوشمنوں کے اکیلِ حسین تھے نردے میں دوشمنوں کے اکیلِ حسین تھے پرخوں جبیں پٹے ہوئے کپڑے بدن پہچا چادر سیاہے گریبا ہزار چاہ دل بھی جگر بھی سینہے پرخوں بھی دردنا ارے بیکر اس بہن کے ہاتھ میں روئے ماں امامِ پا دیکھر اس بہن کے ہاتھ میں روئے امامِ پا فرمایا ہوں میں اکبر میں رونا آئے ہیں ارے ہم ان کی لات چھوٹے رخصت کو آئے ہیں ارے اقا سب کہاں ہے کہاں اکبرِ عزی آنا تو پر کے رکھنے والا کوئی نہیں ارے خیمے چکا نہ جائے کہیں فوج ہے لکھی رخصت کرو حسین کو اے زینبِ حضی رخصت کرو حسین کو اے زینبِ حضی لاؤ رسولِ پاکا لگتے تو ہاں ہاں ہے ارے پہنا دو اپنے ہاتھ سے زینب کا فر ہاں ہے پہنا دو اپنے ہاتھ سے زینب کا فر ہاں ہے بھلے خوبو دی میری جان نکل لے تو جائے ہو اور خنجر عجل کا حلق پہ چل لے تو جائے ہو ارے مزدر ہے جی بہن کا سمجھ لے تو جائے ہو ارے اچھا ذرا سکینہ بہن لے تو جائے ہو اچھا ذرا سکینہ بہن لے تو جائے ہو اچھا ذرا سکینہ بہن کا سمجھ لے تو جائے ہو مجھ لے تو جائے ہو مجھ لے بھائی میں تجھے ہی بھر کے رو دھلو سہنے سے پر آمد ہوئے آخر شہر ساتھ ہے سب بی بیاں تھی جو لی پہ رہی کھونے ہوئے سے ارے کیا کی جے پیابیں کسیے سمتے پیابیں بیٹا نہ بھتے جانا آمدہ نہ لاشتھ ہے بیٹا نہ بھتے جانا آمدہ نہ لاشتھ ہے تھا میں جو رہاں باپ کی کتنا نہ کوئی ہی تھا مجھ لے بار تھا یا رکھ بے دوشن ہبی تھا رہ بار تھا یا رکھ بے دوشن ہبی تھا اور کسی آج سے تک کے جے ہم سوزے سر بھر دکھنا آئے نہ دیتا تھا کوئی مونے سویا بھر دکھنا آئے نہ دیتا تھا کوئی مونے سویا بھر ارے لو کر کبھی چلاتے تھے آؤ علیات پر دل تھام کے کہتے تھے تبھی ہائے براد ہے دل تھام کے کہتے تھے کبھی ہائے براد ہے لو جلد بغد لو جلد خبر پہ تکو بے آن ہوا تم تھا مولا کا آن کے تو اسوار ہوا تم تھا مولا کا آن کے تو اسوار ہوا جہو خاتمہ بخیر یہ تھے جناب اتت علی زہری صاحب جو اپنے مخصوص انداز میں سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے اور یقیناً ان کے کلام سے دلوں میں ایک کشش پیدا ہوئی ایک کچھاؤ پیدا ہوا یقیناً محبِ آلِ محمد کی ذات وہ ذات ہوا کرتی ہے اسی لئے شاید نے کہا ہے محبِ آلِ نبی کو کہیں بھی دفن کرو یہ خاگ جا کے درے پنجتن سے ملتی ہے آئیے اس سسلے کو آگے بڑھاتے ہیں غازی پور کی نمائندگی کرنے کے لئے استاد الشعرہ کے فرزن جنابِ علیہ غازی پوری سے گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ آئیں اپنے مخصوص انداز میں بارگاہِ آلِ محمد میں منظومِ خراجِ عقیدت پیش کریں آپ کے سامنے علیہ غازی پوری حضرت چار مصرے پہلے سماعت فرمالیں کہ ہمارے جیسا زمانے میں حق نوا نہ ہوا ہمارے جیسا زمانے میں حق نوا نہ ہوا ہمارے جیسا زمانے میں حق نوا نہ ہوا زبان کٹ گئی ذکرِ علی جدا نہ ہوا ہمارے جیسا زمانے میں حق نوا نہ ہوا تو تبصمِ علی اصغر کا وار ایسا تھا تبست سمی علی ازغر کا وار ایسا تھا پھر اس کے بعد کوئی اور حرمولا نہ ہوا تبست سمی علی ازغر کا وار ایسا تھا پھر اس کے بعد کوئی اور حرمولا نہ ہوا اور ایک تازہ سلام کے چندہ شام لازہ فرمالیں کہ یہ ماتم سرور کا سینے پہ جو حالہ ہے ہم لوگ حسینی ہیں اس چاند نے لکھا ہے ہم لوگ حسینی ہیں اس چاند نے لکھا ہے اور یہ شعر بطور خاص ملازہ فرمالیں کہ حسن مطلع سمات فرمائیں کہ سجاد کی سیرت نے یہ حوصلہ بخشا ہے سجاد کی سیرت نے یہ حوصلہ بخشا ہے حیاد غم سرور آباد مسلح ہے حیاد غم سرور آباد مسلح ہے اور اس شعر میں قافیہ نظم کرنے کوشش کی ہے قبالہ کے کہ کس طرح بھلا چھوڑیں حیدر کی سنا خانی کس طرح بھلا چھوڑیں حیدر کی سنا خانی ہم اہل مغدد کی بخشش کا قبالہ ہے ہم اہل مغدد کی بخشش کا قبالہ ہے تو پیشانی پہ رومالے زہرہ کی تصدق میں پیشانی پہ رومالے زہرہ کی تصدق میں اے ہر تیری قسمت میں ہر وقت اجالہ ہے اے ہر تیری قسمت میں ہر وقت اجالہ ہے اور اس شیر پر ایک نئی بات اگر ہو گئی ہو تو اپنی دعاوں سے آپ حضرت نوازیں گے کہ پہلا تو یہ منظر ہے ایک مشک تھی پانی میں پہلا تو یہ منظر ہے ایک مشک تھی پانی میں یہ دوسرا منظر ہے اب مشک میں دریا ہے پہلا تو یہ منظر ہے ایک مشک تھی پانی میں یہ دوسرا منظر ہے اب مشک میں دریا ہے بس اتنا ہی کافی ہے ازغر کے تعرف میں بس اتنا ہی کافی ہے ازغر کے تعرف میں حیدر کا یہ پوتا ہے غازی کا بھتیجہ ہے حیدر کا یہ پوتا ہے غازی کا بھتیجہ ہے تو یہ فوج ستمگر کو لمحوں میں رولا دے گا یہ فوج ستمگر کو لمحوں میں رولا دے گا ازغر کے تبسم کا انداز نرالہ ہے ازغر کے تبسم کا انداز نرالہ ہے اور یہ بھی شرم لازہ فرمالیں کہ دنیا کی کوئی طاقت کیا ہم کو مٹائے گی دنیا کی کوئی طاقت کیا ہم کو مٹائے گی ابباس کے پرچم کا ہم لوگوں پسایا ہے ابباس کے پرچم کا ہم لوگوں پسایا ہے اور آخری شیر بطور خاص ملازہ فرمالیں کہ انکار شہدی سے ٹکرا کے قضاء آئی انکار شہدی سے ٹکرا کے قضاء آئی اب دوش پہ باطل کے بیعت کا جنازہ ہے اب دوش پہ باطل کے بیعت کا جنازہ ہے ہے علیہ دل میں جو الفت شہے والا کی دنیا کے اندھیرے میں بھرپور اجالا ہے ہے علیہ دل میں جو الفت شہے والا کی دنیا کے اندھیروں میں بھرپور اجالا ہے یہ تھے جناب علیہ غازی پوری جو بارگاہ آل محمد میں منظوم خراج عقیدت اپنے مخصوص انداز میں پیش کر رہے تھے اب آپ کے سامنے خوشغلو شہنشاہ ترنم مدہ اہل بیت جناب باقر عزا صاحب پرنیاوی تشریف لا رہے ہیں آپ حضرات موصوف کا استقبال باواز بلند نارے صلوات سے تنویر صاحب کی موت سے بہت ساتھ نہ پہنچے سبھی لوگوں پہ ہیں تنتاثرات ہیں مواصل تعلق یہ قطع پر شہر خدمت ہے علفتِ آلِ محمد میں جو مر جاتے ہیں علفتِ آلِ محمد میں جو مر جاتے ہیں علفتِ آلِ محمد میں جو مر جاتے ہیں لے کے ہم راہ وحیزاد سفر جاتے ہیں جو حسینی ہے انہیں موت کہاں آتی ہے جو حسینی ہے انہیں موت کہاں آتی ہے سفر لاٹ کے گھر جاتے ہیں سفر لاٹ کے گھر جاتے ہیں سلام کے چند بند ہیں سرخ روپِ شکر دگار گیا سرخ روپِ شکر دگار گیا اور قرض ہر سانس کا اتار گیا چار اگر مو ہی رہے گئے تک تے چار اگر مو ہی رہے گئے تک تے جس کو جانا تھا زین ہار گیا جس کو جانا تھا زین ہار گیا موت برحق اعتبار آیا موت برحق اعتبار آیا موت بھقی جانا پھر اعتبار گیا موت برحق اعتبار آیا زندگی پر سے اعتبار گیا اور جس کو اپنے آرام کے لیے ایک شخص اپنے آرام کے لیے ایک شخص کر کے ہم سب کو بے قرار گیا کر کے ہم سب کو بے قرار گیا کیسی جلدی تھی اس کو جانے کی کیسی جلدی تھی اس کو جانے کی موت بھی لے کے مستار گیا موت بھی لے کے مستار گیا جس کو دعوات تھا ہم سے الفت کا جس کو دعوات تھا ہم سے الفت کا وہ ہمیں کر کے سو گوار گیا وہ ہمیں کر کے سو جس کو دعوات گوار گیا سرخ روپے شکر دگار گیا اقرض ہر سانس کا اتار گیا یہ تھی جنابِ باقرزہ صاحب پرنیاوی جو اپنے مخصوص انداز میں بارگاہِ آلِ محمد میں منظومِ خراج عقیدت پیش کر رہے تھے اب اس کے بعد تشریف لا رہے ہیں جس شاعر کا سامعین کو انتظار ہے جس نے اپنی آواز اپنے کلام کی بنیاد پر پوری دنیا میں ایک مقام حاصل کیا ہے جو یقیناً اپنے آپ میں ایک بہترین شاعر کے ساتھ ساتھ بہترین مو اخلاق مند بہترین خوشگلو جنابِ ڈاکٹر مائل چندولوی جنابِ ڈاکٹر مائل چندولوی صاحب آپ کے سامنے مطلب ملازم فرمائیں نبی کے دل نبی کے دل نبی کی تمنہ غمِ حسین میں ہے رضاِ فاطمہ زہرہ غمِ حسین میں ہے قدم قدم پہ نہ کیوں مجی لِسِ حسین کریں ہر ایک غم کا مدابہ غمِ حسین میں ہے نبی نبی کے وظیفے سے کچھ نہیں ہوگا نبی نبی کے وظیفے سے کچھ نہیں ہوگا نبی کے عشق کا سودا غمِ حسین میں ہے نبی کے عشق کا سودا غمِ حسین میں ہے اور مخصوص ہے کہ جنابِ فاطمہ زہرہ یہ خوب جانتی ہیں جنابِ فاطمہ زہرہ یہ خوب جانتی ہیں غمِ حسین میں ہے اور آزا کے فرش پہ زہرہ ضرور آتی ہے عزا کے پرش پہ زہرا ضرور آتی ہے اثر کچھا جی بھی اتنا غم حسین میں ہے اثر کچھا جی بھی اتنا غم حسین میں ہے دعا فاطمہ زہرا کا ہے اثر مائل دعا فاطمہ زہرا حسین میں ہے جو عشق بار زمانہ غم حسین میں ہے نبی کے دل کی تمنہ غم حسین میں ہے اور چونکہ یہ سال سواب کی مجلس ہے اور اس مناسبت سے یہاں سے چند شیر کہ کام دیں گے نبھائی بہن قبور میں ساتھ میں جائے گا بس کفن قبور میں ساتھ میں جائے گا بس کفن قبور میں گرچہ عشق گلے پنجتن ساتھ ہو گرچہ عشق گلے پنجتن ساتھ ہو پھول کی ترہ مہے کہ بدن قبور میں چومنے کو فرشتوں کی ٹولی چلی چومنے کو فرشتوں کی ٹولی چلی کربلا کا جو دے کھا کفن قبور میں کربلا کا جو دے کھا کفن قبور میں اور ایک شیر کہ اللہم مرضوغنا شفاة الحسین یوم الورود کی آئینے میں ایک شیر پیش کرتا ہوں ملحظہ فرمائیں کہ جب سنانے والا ازادار ہے جب سنانے والا ازادار ہے آگئے خود حسین نوحہ سن قبر میں آگئے خود حسین نوحہ سن قبر میں دل نے نوحہ پڑھا آنکھ نم ہو گئی یاد جب آئے تشنا دہن قبر میں کہ اللہ اللہ عابد کی بے چارگی اللہ اللہ عابد کی بے چارگی دفن ہے بے کفن ایک بہن قبر میں دفن ہے بے کفن ایک بہن قبر میں مقتی کا شر کہ ہے یہ مائل دعا رب تقدیر سے ہے یہ مائل دعا رب تقدیر سے یاد آتے رہے پنجتاں قبر میں ماشاءاللہ سبحان اللہ الحمدللہ ڈاکٹر مائل چندولوی نے یقیناً بہترین انداز میں بہترین کلام پیش کیا اور مومنین کے قلوب کو منور کیا جناب ڈاکٹر مائل چندولوی صاحب نے اب اس کے بعد آپ کے سامنے ایسی شخصیت کو دعوت دینے جا رہا ہوں جو یقیناً اس ملک میں نہیں بیرون ملک دوبئی میں بھی 35 برد تک جہاں دین کی خدمت انجام دیتا رہا جہاں دنیا کی خدمت انجام دیتا رہا وہاں پر بھی رہ کر کے اس نے اہل ابائت علیہ السلام کی مدہ کرتا رہا اس کے بعد قوم سماج معاشرے کے لیے جو ہو سکتا تھا اپنی اوقات سے بڑھ کر کے انہوں نے کام کیا اور یقیناً یہ عبادت کا حق بھی ہونا چاہیے جائپور کی سرزمین سے نکل کر کے ہندوستان کے گوشے گوشے میں اپنے اخلاق اور اپنے کلام کے بلبوتے پہچانے جانے والے جناب سید آزم علی زیدی صاحب جو جائپور سے ان کا تعلق ہے مگر وہ جائپور نہیں ہر محفلوں کی زینت ہوتے ہیں ہر مقاصدے کی زینت ہوتے ہیں ہر بڑے پروگرام میں یقیناً ان کے آنے سے اس پروگرام کی رونق میں اضافہ ہو جاتا ہے آج اسماعیلی سے ششماہی میں جو جناب تنویر انور صاحب مرہوم کی منقض ہے جائپور میں جب مرہوم تنویر صاحب رہتے تھے ان لوگوں سے دیرینہ تعلقات تھے یقیناً اپنے اخلاق کے بند پر تنویر صاحب نے بھی جائپور کی سرزمین پر ایک اپنی پہچان بنائی تھی ایک اپنا معاشرتی نظام میں بلکہ مومنین ان کی آمد کو فقر سمجھتے تھے اور اسی شخصیت کی یاد میں آج جنابِ آزم علی زیدی صاحب بھی شریک ہو کر کے تنویر انور صاحب کے لیے عیسیٰ علی صواب کرنے جا رہے ہیں اور اپنے مخصوص انداز میں وہ کلام پیش کریں گے بارگاہِ آلِ محمد میں منظومِ خراج عقیدت پیش کریں گے آئیے اب آپ کے سامنے آ رہے ہیں جناب سیعت آزم علی زیدی جاپوری صاحب آپ موصوف کا استقبال باوازِ بلند نعرہِ صلواز سے کریں اللہم صلی اللہ محمد وعال محمد وجل کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں میر آزم علی زیدی جاپوری حال مقیم شارجہ آپ حضرات سے مخاطب ہوں موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس ورنہ دنیا میں سب ہی آتے ہیں مرنے کے لیے محترم تنویر انور صاحب جنہیں مرہوم کہتے ہوئے کلیجہ موکو آتا ہے میری ان سے ملاقات اس وقت سے ہے جب وہ جاپور تشریف لائے جب بھی ان سے ملاقات ہوتی تھی ایک دلی مسارت ہوتی تھی کیونکہ وہ ایک محظم خلیق ملنسار مذہبی شہدائے مجیس و ماتم بے قصوں اور یتیموں کا خیال رکھنے والے ہمیں صفت محصوف ایک ایسی شخصیت تھی جنہیں ہمیشہ ہمیشہ ہم یاد کرتے رہیں گے اہل جاپور بھی انہیں اکثر و بیشتر یاد کرتے رہتے ہیں اور ان کی مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں خداوند مطال سے دعا کرتا ہوں کہ ان کے درجاتِ عالی بلند فرمائے اور اپنے جوارِ رحمت میں جگہ آتا فرمائے ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر ایک قطع میں نے اس موقع پر لکھا ہے ملعظہ فرمائے کہ مجلس و ماتم کے شہدہ اور محبِ اہلِ بیت مجلس و ماتم کے شہدہ اور محبِ اہلِ بیت خلق و عیسار و محبت کی بھی تصویر تھے وہ خدمتِ خلق میں مصروف رہا کرتے تھے مصروف رہا کرتے تھے ان کا روشن تھا جہاں نام سے تنویر تھے وہ مجلس و ماتم کے شہدہ اور محبِ اہلِ بیت خلق و عیسار و محبت کی بھی تصویر تھے وہ خدمتِ خلق میں مصروف رہا کرتے تھے ان کا روشن تھا جہاں نام سے تنویر تھے وہ اور بارگاہِ سید الشہدہ میں میرا نظرانہِ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں میرے مجموعہِ کلام نظرانہِ عظم سے ملحظہ فرمائیں عرض کرتا ہوں کہ کس میں ہمت ہے کرے جو ہمسری شبیر کی کس میں ہمت ہے کرے جو ہمسری شبیر کی سارے عالم میں ہے پھیلی روشنی شبیر کی سب مدھخوانی کیا چھٹے گی جیتے جی شبیر کی اور مر کے بھی یوں ہی رہے گی چاکری شبیر کی ملحظہ فرمائیں کہ یہ زمانہ کل بھی تھا مرہونِ احسانِ حسین ہے زمانے کو ضرورت آج بھی شبیر کی ہم کہاں اور فاطمہ کے چاند کی مدھت کہاں سارے عالم میں کھلی ہے چاندنی شبیر کی اور اس حقیقت سے کوئی آنکھیں چُرا سکتا نہیں خود رسول اللہ نے تعریف کی شبیر کی پشت کو جنبش نہیں سجدے سے سر اٹھتا نہیں ناز برداری ہے اس عالم میں بھی شبیر کی اور ماتمِ شبیر کے کچھ داغ دل پر رہ گئے کچھ داغ دل پر رہ گئے خوب ہی پھیلی لحد میں روشنی شبیر کی اور نوکِ نیزہ پر تلاوت زیرِ خنجر سجدہ ریز بندگی سی بندگی ہے بندگی شبیر کی سابھر کے لشکر کو کیا سیراب خود پیاسے رہے اے زمانے دیکھ لے دریا دلی شبیر کی محسنِ انسانیت ہے اس لیے حقی قسم ہر زمانے میں ہے لازم پیروی شبیر کی اور دین بھی اس کے لیے دنیا بھی ہے اس کے لیے جس کو حاصل ہو گئی ہے رہبری شبیر کی پر دیئے فطرس کو اور راہب کو بیٹے دے دیئے کیوں نہ ہو ضرب المثل شاہن شہی شاہن شہی شبیر کی یہ نبی کا ہے نواسہ نور سے پیدا ہوا کیا غزب ہے کرتے ہو بے حرمتی شبیر کی چاہے سر کٹ جائے پر باطل کے آگے خم نہ ہو درس دیتی ہے یہی ہم کو خدی شبیر کی خلق تم کو جب کیا ہے شہ پہ رونے کے لیے مومنوں تم پہ ہے لازم پیروی شبیر کی رنج میں آفت میں جب ہوتا ہے آزم مبتلا اس کو دیتی ہے تسلی شاعری شبیر کی قسم ہمت ہے کرے جو ہمسری شبیر کی سارے عالم میں ہے پھیلی روشنی شبیر کی شکریہ نظم کا سلسلہ ختم ہوتا ہے ابھی آپ جناب آزم علی زیدی صاحب جائے پوری کو سمات فرما رہے تھے جنہوں نے بہترین انداز میں بہترین کلام پیش کیا اور کن کن اشعار کی تعریف کی جائے تمام اشعار یقینان ایسے تھے جو دنوں پر حکومت کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اب آپ جس خطیب کا جس ذاکر کا بے سبری سے انتظار کر رہے ہیں جو برے سغیر کا مشہور ذاکر نہیں بلکہ پوری دنیا میں اپنی خطابت کا لوحہ منوا چکے ہیں اور جن کو دیکھنے کا اشتیاق مومنین کو ہے جن کو سننے کا اشتیاق مومنین کو ہے جن سے ملنے کا اشتیاق مومنین کو ہے آج وہ شخصیت مرہوم تنویر صاحب کے ملس ششماہی کو خطاب کر رہی ہے جس کا نام خجت اسلام والمسلمین آقائی مولانا کمیل مہدوی صاحب قبلہ و کعبہ آشٹیلیا آج کی اسماعیل اس کو خطاب پرنے جا رہے ہیں آپ تمام حضرات تمام ناظرین مل کر رکھے باؤزِ بلندہ علیہ السلامات پر ہیں اللہم سلی اللہ محمد وعال محمد محمد وعال محمد محمد وعال محمد محمد وعال محمد مجلس چھ ماہی ہے جناب مرہوم سید تنویر انور ابن سید انور حسین کی جو رانچی وحار کے بہت بڑے عزادار تھے اور جنہیں عزاداریہ سید شہدہ علیہ السلام اپنے والد سے میراس پر ملی تھی انہیں شامل کرتے ہوئے اور تمام ارواحی مومن مومنات کے لئے رحم اللہ من قرآ الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین ایاک نعبدو و ایاک نستعین احتنا الصراط والمستقیم صراط والذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ملضان لین ان اللہ و ملائکته يصلون على النبی يا ایوها اللذین آمنوا صلو عليه وسلموا تسلیما اللہあと اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم نحمدک اللہم یا من نورا قلوبنا بعنوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ وَاتَمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْنَا بِالْهِدَایَةِ الْحَيْدَرِيَّ وَنُصَلِّ وَنُسَلِّمْ عَلَى الْخَاتِمِ لِمَا سَبَقْ وَالْفَاتِحِ لِمَنْ غَلَقْ وَالْمُعُلِنِ الْحَقْ بِالْحَقْ حَبِيبِكَ وَحَبِيبِنَا أَبِالْقَاسِمِ الْمُصْطَفَى مُحَمَّد اللَّهُ فَسَلِّيَا لَهُمَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ الْأَطْيَبِينَ الْأَئِمَّةِ الْهُدَاةِ الْمَعْسُومِينَ اَهْلِ الذِّكْرِ وَأُولِي الْأَمْرِ وَأُمَنَاءِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَاسِيِّمَ النُّورَ عَلَى النُّورِ فِي التَّخْيَاءِ الدَّيْجُورِ وَالْإِمَامِ الْمَنصُورِ وَالصِّرَاجِ الْمَسْتُورِ مَهْدِي هَذِهِ الْأُمَّةِ وَخَاتَمِ الْأَئِمَّةِ امامِ ذَمَانِنَا الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَنِ الْعِسْكَرِي عَجَّلَ اللَّهُ تَعَلَى فَرَجَهُ الشَّرِیفِ الَّذِينَ عَضْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَحَّرَهُمْ تَتْهِرًا اللَّهُ صَلِّ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ مَحَمَّدِ وَحَمَّدِ 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 وَعَجِّلْ فَرَجَانَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى مَنْ لَمْ يُقِرَّ بِوْلَایَتِهِمْ اَوْعَدَّ نَفْسَهُ فِي عِدَادِهِمْ اَوْقَاسَ غَيْرَهُمْ بِهِمَا بَدَلَا بِدِينَ وَضَهْرَ الدَّاہِرِينَ مرحوم کی اصال سواب کے لئے دعا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کال حجت ابن الحسان سَلَوَاتُكَ عَلَيْهِمْ وَعْلَى بَعْئِمْ بِهَادِهِ السَّاعَةِ وَفِي كُلِّهِ السَّاعَةِ وَلِيَّا وَحَافِذَا وَقَائِدًا وَنَاصِرًا وَدَلِيلًا وَعَيْنًا حَتَّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ تَوْعَى وَتُمَتِّعْهُ فِيهَا طَبِيلًا اللہم صلی علی محمد وَعَلِي محمد وَعَجِّل فَرْجَهُمْ اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في كتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمِ اِذْ جَا عَرَبَّهُ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ مِلْكَ سَلَوَاتْ بِعْدِهِ محمد وَعَلِي محمد پر اللہ صلی علی محمد وَعَلِي محمد وَعَجِّل فَرْجَهُمْ سورہ صافات ترتیب نزول کے اعتبار سے بینتالیسویں اور موجودہ ترتیب تلاوت کے اعتبار سے سنتیسویں سورہ ہے اور شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ نے تواب العمال وَعِقَاب العمال جن کی معروف کتاب ہے اس میں حدیث کو لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص جمعے کے دن سورہ صافات کی تلاوت کرے تو وہ ہر آفت اور مصیبت سے محفوظ رہے گا دنیا میں تمام بھلائیں اس سے دفع ہو جائیں گی اور دنیا میں اس کی رزق اور روزی کی وسط آخری حد کو پہنچ جائے گی اور مزید آگے امام معصوم نے اشارت فرمائے یعنی صادق علی محمد امام جعفر صادق علیہ السلام محمد معلی محمد معجل فرجہ اہلے مولا نے فرمایا کہ تمام بھلائیں اس سے دفع ہو جائیں گی جو سورہ صافات کی جمعے کے دن تلاوت کرے اور رزق اور روزی کی آخری حد تک اسے یہ نصیب ہوگا اور شیطان امام نے آگے فرمایا شیطان اس کے مال اور اولاد اس کے بدن کو کوئی ضرر نہیں پہنچا سکے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر جس دن اس سورہ کی تلاوت کرے گا یعنی اب یہ جمعے سے مخصوص نہیں ہے اب جس دن بھی سورہ کی تلاوت کرے اگر اسی دن یا رات میں مر جائے تو شہید کی موت مرے گا اور خدا اسے بہش میں شہدہ کے ساتھ سبح سے اونچا درجہ آتا کرے گا سبحان اللہ لہٰذا جہاں جہاں تک ہماری آواز جا رہی ہے مرحوم کی حصال سواب کے لئے بھی اور آپ اپنے وہ سترس کے لئے شیطان کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے کم از کم ایک جمعہ ایسا ضرور رکھیں کہ آپ سورہ صافات کی تلاوت کریں قدر مفصل سورہ لیکن کم از کم ایک جمعہ ایسا ضرور رکھیں کہ آپ سورہ صافات کی تلاوت کریں تو جو آخری امام نے فضیلت بیان فرمائی کہ خدا اسے بہش میں شہدہ کے ساتھ سب سے اونچا درجہ آتا کرے گا تو شہید کا ویسے درجہ بہش میں سب سے بلند ہے اور سورہ صافات کی تلاوت کرنے والے شہدہ میں بھی سب سے اونچا درجہ آتا کرے گا اور یاد رکھے گا کہ شہدہ کے سردار آقا عبداللہ الحسین علیہ السلام ہے تو یقینا تو انشاءاللہ سورہ صافات کی تلاوت کرنے والا جنت میں ہمراہی عبداللہ الحسین علیہ السلام میں ہوگا اور یاد رکھے گا کہ عالی ترین مرتبہ جو کسی انسان کو عطا ہو سکتا ہے جو کسی انسان کو عطا ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا اور آخرت میں اسے حجتِ خدا کی عمرائی نصیب ہو جائے اللہ اکبر جو جارتِ آشورت کا بھی فقر آئے فَسْأَلُ اللَّهَ الَّذِي أَكْرَمَنِي کہ اے خدا میں تُس سے سوال کرتا ہوں کہ مجھے دنیا اور آخرت میں مجھے عزت اور کرامت عطا فرما بِمَعْرِفَتِكُمْ یہ عزت کیسے نصیب فرما اہلِ بیتِ اتھار کی معرفت کے ذریعے سے وَمَعْرِفَتِ اَوْلِيَائِكُمْ وَرَزَقَنِ الْبَرَاعتَ مِنْ عَدَائِكُمْ اور اے پروردگار تم مجھے بطور رزق عطا فرما اہلِ بیت کے عادہ سے برائت دیکھیں رزق ہر شے کو کہتے ہیں جو ہمارے لئے کمالِ مانوی کا ذریعہ بن جائے جو کھانا پینا بھی رزق ہے اگر اللہ کی اطاعت میں لباس رزق ہے سوچنے کی صلاحیت رزق ہے دل میں احساس آنا رزق ہے زبان سے بولنے کی صلاحیت رزق ہے کانوں سے سننے کی صلاحیت رزق ہے اور سب سے بڑا رزق حب علی ابن عبی طالب ہے اللہ اکبر علی ابن عبی طالب کے عادہ سے برائت ہے اس لئے کہ یہ سب سے زیادہ اہمِ کمالِ مانوی کو تیہ کرنے کے لئے سبحان اللہ اور پھر ہم آگے کہتا ہے یا جعلنی معاکم فی دنیا والآخرہ دیکھیں حسالِ ثواب کی مجلس سے آزائے لہذا ہم نے زیارتِ آشورہ کا بھی ذکر کر دیا اور ان تک ثواب پہنچانے کے لئے اور ہم نے اپنے اپنے آپ کے لئے ترہا غور کر سکے اور مجھے سورہِ صافات کی ان آیات سے جسے ہم نے سرنامِ کلام میں پڑھا اپنے موضوع کو جوائن کرنا ہے کہ پروردگار تو مجھے دنیا اور آخرت میں اہلِ بہت کی ہمراہی نصیب فرمائے زیارتِ آشورہ کا جملہ ہے یعنی اس سے بڑھ کے کوئی کمال ہو نہیں سکتا اور اے پروردگار تو مجھے ثابت قدم رکھ اس ہمراہی میں یعنی میرے قدموں میں لقزش نہ آنے پائے ثابت قدم رکھ مجھے زیارتِ آشورہ کی دعائیں اور یاد رکھی گا یہ فقط ہماری دعائیں نہیں ہیں کہ تو ہمیں اہلِ بیت کے ساتھ ملحق فرما دیں اولوالعظم انبیاء کی تمنا رہی ہے کہ ان کا شمار شیعانِ امیر المومنین میں سے بات واضح رہی ہے اولوالعظم انبیاء کی تمنا رہی ہے اپنے سورہ صافات کے آیت نمبر 83-84 کی تلاوت کی آپ کے سامنے سرلامہ کلام میں ارشادِ اقدسِ الٰہی ہے وَإِنَّ مِن شِعَتِهِ لَا عِبْرَاہِمْ بہت غور کیجئے گا اِسْجَا عَرَبَّهُ بِقَلْبِن سَلِيمِ یہ شیعہ کا علیہ السلام قرآن میں یہ استعمال ہوا ہے آیت کا ظاہر یقین ہے حضرتِ نُوح کی پیروی کرنے والے تھے ابراہیم ترجمہ یہ ہے شیعہ یعنی پیروی کرنے والے تو نُوح علیہ السلام کی شیعتی ہی جو ضمیر ہے وہ نُوح علیہ السلام کی طرف جاری ہے آیت کا ظاہر ہی ہے کہ نُوح علیہ السلام کے شیعہ تھے پیروی کرنے والے تھے ابراہیم یعنی فقط لقلقائِ لسانی سے کچھ کہہ دینے والا شیعہ نہیں ہوتا نعرہ حیدری لگانے والا محب ہے اور اگر اطاعت بھی کرنے لگ جائے تو محب کے ساتھ شیعہ بھی ہے کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ اگر چاہتے ہیں جن فقط محب کی حد میں ہو اور شیعہ کی حد میں نہ پہنچ سکے اس کا بھی احترام و اکرام ہے بات بات ہو رہی ہے سبحان اللہ شیعہ لیکن کہتے ہیں پیچھے چلنے والے اسی سے لفظ تشیعہ جنازہ آپ نے سنائے جنازے کے پیچھے پیچھے ساتھ چلنا یہ تشیعہ جنازہ یعنی کیا مطلب اگر جنازہ کہیں اور جا رہا ہے اور میں کہیں اور جا رہا ہوں تو پھر میں تشیعہ جنازہ کرنے والا نہیں ہوں فرض کیجئے کہ جنازہ بہت آگے چلے گئے ہم بہت پیچھے رہ گئے تو ہم کیا کہتے ہیں ساتھ ساتھ چلو تعوید کے ساتھ ساتھ چلو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں فاصلہ ہو گیا ہم تشیعہ جنازہ کرنے والے نہیں رہے تو جہاں فاصلہ ہو جائے وہاں پر وہ جو مشاہیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے تو پرحال آیت کا ظاہر کیا ہے حضرت نو کی پیروی کرنے والے تھے ابراہیم علیہ السلام اس جا رب ہو بھی قلب بن سلیم جب وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی خدمت میں پہنچے یہ آیت کا ظاہر تو لیکن یاد رکھئے کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے جو ہم سب پر حجت ہے لیکن قرآن کا باطن بھی ہے اشترک حضرت اب قرآن کے کتنے باتیں ہیں کتنی حقیقتیں ہیں یہ موضوع خود حدیث احمد اتحار علیہ السلام الگ گفتگو ایک چاہتا ہے جس کی اس وقت گنجائش نہیں ہے کہ قرآن کے کتنے باتیں ہیں میں فقط اشارہ کر دوں مثل کتاب جامع الاسرار و منبع الانوار جو تصنیف ہے آگے سید حیدر عام علی کی اس کے صفحہ نمبر پانچ سو تیس پر وہ حدیث بنقل کرتے ہیں احمد مجتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حدیث یہ منقل کرتے ہیں یقیناً قرآن کا ظاہر بھی ہے قرآن کا باطن بھی ہے یہ حدیث سرکار خدمی مرتبت اور فقط باطن پر بات ختم نہیں ہوتی کہ ہر باطن کے اندر سات اور باطن ہے باطن ہے ہیڈن جو ڈیپت ہے اس کے اندر ہر باطن کے سات اور باطن ہے پھر لکھتے ہیں وَعَرَدَ سَبْعِين کہیں حدیث میں ستر باطنوں کا بھی ذکر آیا ہے وَسَبْعَمِعَا آگے لکھتے ہیں کہ سات سو باطنوں کا بھی ذکر آیا ہے پھر کہتے ہیں سبعینَ أَلْف ستر ہزار باطنوں کا بھی ذکر آیا ہے یعنی قرآن کا ظاہر پھر قرآن کا باطن ہر باطن کے سات باطن نہیں ستر باطن کا نہیں ساتھ سو باطن بلکہ ستر ہزار باطن اللہ حضور آپ واضح ہو رہی ہے کیا میں عرض کرنے لگا ہوں کہاں سے کہاں تک پھر قرآن کی جو گہرائی و فساد و بلاغت ہے وہ جا رہی ہے ہر آیت کے ظاہر باطن باطن کے ساتھ باطن ساتھ سو باطن ستر باطن ساتھ سو باطن ستر ہزار باطن ماشاء لیکن یاد رکھے گا کہ ان سارے بطون کو تائی نہیں کیا جا سکتا جب تک کلام اہل بیت اتھار موجود نہ ہو بے شک ورنہ قیاس اور استحسان کہلائے گا یعنی ورنہ ہماری اپنی ایک جسے ہم اچھا سمجھ رہے ہیں کہ ہمارے مزاج اور موٹ کے مطابق ہے باطن میرے اور آپ کے موٹ کے مطابق تہیر نہیں ہوگا بات بات ہو رہی باطن یہ نہیں ہوگا مجھے اچھا لگ رہا ہے لہذا یہ باطن ہے آیت کا وہ تو قیاس ہو جائے گا اور قیاس آپ جانتے ہیں کہ کس نے کیا تھا قیاس امام جعفر صادق کے ساتھ ایک اور شخصیت گزری ہے جنہوں نے قیاس کیا تھا جنہیں ملت اسلامیہ امام آزم کہتی ہے اب ہم کیا کریں لیکن امام صادق نے شارفہ میں اولو من قاسہ ابلیس یاد رکھو جو سب سے پہلے قیاس کیا تھا وہ تو ابلیس نے کیا تھا اللہ اکبر کیونکہ اس نے حکم خدا کے مقابلے میں اپنی دلیل کو پیش کیا تھا خدا نے کہا تھا سجدہ کر اس نے کہا کہ خلقتنی میں نار تو جب تک کلام اہل بیت نہ ہو تو باطن کو تیہ کرنے کے لئے کلام اہل بیت ضروری ہے یہ بات بہت اچھی طریقے سے غور کیجئے گا اب غور کیجئے گا اس آیت پر کہ ابراہیم تھے شیعہ کن کے ظاہری ترجمہ حضرت نو علیہ السلام کے کیا باطن بھی ہے اس آیت کا باطن بھی ہے اس آیت کا باطن کیا ہے کتاب مستدرک الوسائل جن نمبر چار دو مختلف جگہوں سے حدیث ملا کر پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں وہ یہ کہ جابر جوفی نے مولا ابو عبداللہ جعفر ابن محمد نے صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا اس آیت میں انہ من شیعتہی لا ابراہیم اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب کیا ہے مولا آیت کا ترجمہ تو یہ ہے کہ ان کے شیعت ابراہیم آیت کا ظاہر نو کے شیعت ابراہیم کیا باطن بھی کوئی ہے امام جابر صادق علیہ السلام نے جواب دیا یاد رکھو ہے جابر جوفی یہ جابر ابن عبداللہ انساری سے مختلف ہیں جو حدیث قصہ کے راوی ہیں وہ بھی عظیم صاحبی یہ بھی بہت عظیم صاحبی ہیں بلکہ یہ تو آئیم علیہ السلام کے اصرار کے محافظ ہیں یہ وہ صاحبی ہیں جنہیں ستر ستر ہزار حدیثیں امام علیہ السلام نے تعلیم فرمائی تھی اللہ حکم آپ اپنے آپ سوال کیجئے گا میں اپنے آپ سے پوچھو کہ مجھے کتنی حدیثیں یاد ہیں شاید ہمیں سے پانچ حدیثیں یاد ہوں ہمیں دس یاد ہوں پندرہ بیس یاد ہوں حدیثیں پچاس یاد ہوں گی سو یاد ہوں گی اس شخصیت کا سینہ کتنا پور ہوگا جسے کلام اہل بیت سے ستر ہزار حدیثیں یاد ہوں سبنٹی تھاؤزن قرآن کی ٹوٹل آئیتیں چھ ہزار چھ سو چھ سٹس سکس 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 یعنی قرآن کی آیتوں سے تقریباً گیارہ بارہ گناہ زیادہ حدیثیں یاد تھی جابر بن عزیزید جعفی کو اللہ اکبر اور کہتے تھے کہ مولا میرا سینہ پور ہو چکا ہے کیونکہ امام یہ کہتے تھے کہ فلا فلا حدیث جو ہم نے تمہیں بیان کیے ٹھیک ایسے ہمارے چاہنے والوں کو بیان کرو لیکن وہ حدیث جو ہم نے بیان کیے فقط تمہارے لئے بیان کیے خبردار آگے بیان نہ کرنا اس لئے کہ ہر ایک کی معرفت نہیں کہ ہر ایک کے سامنے ہر بات کی جا سکے لہذا اپنے آپ کو روگ لینا اور کیجئے گا تو جاویر جعفی کہتے تھے کہ مولا میرا سینہ جو ہے وہ تنگ ہو جاتا ہے میرے سینہ میں اتنا وہ جا جاتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے چانے والے کوئی ایسا کام کر رہے ہیں اس حدیث میں آپ کی معرفت کا ایک ایسا پہلو موجود ہے کہ میں بیان کروں انہیں لیکن نہیں چونکہ آپ نے منع کیا اس لئے کہ اس فضائل کو وہ حضم نہیں کر پائیں گے بات واضح ہو رہی ہے تو امام کہتے تھے کہ جاؤ سہرہ میں کواں کھو دو اس میں جا کے کہہ دو اس لئے میں ایک اور بات بھی ارس کرنے لگوں چلے یہ آف دا ریکارڈ ایک بات ہے لیکن اہم بات ہے ہمارے معاشرے کے اعتبار سے وہ کیا وہ یہ کہ ہر فضائل اہل بیت پڑھنے والا خطیب جو ہے وہ نسیری نہیں ہوتا بے شک بورن ٹیٹل لگا دیتے ہیں دیکھیں اب میں اس کرنے لگا دشمنی کو نسیریت تک رکھیے اس کو بڑا کر ہر اس خطیب تک نہیں لے کے جائیے کہ جس کی بات آپ کو اچھی نہیں لگتی کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں دنیا میں دنیاوی مثال جیسے ہر اسٹیبلشمنٹ کے پاس کچھ کارڈز ہوتے ہیں جو موقعی کی مناسبت سے وہ یوز کر لیتے مثلا پاکستان میں جو ہے وہ انڈین کارڈ یوز ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ ہندوستان کی ایجنٹ ہے انڈیا میں پاکستان کا ایجنٹ ہونا یہ کارڈ یوز اگر کسی کے ساتھ آپ کو پرابلم ہے تو پاکستان میں کہہ دو انڈین ایجنٹ ہے اور وہ زندگی پر وزاعت دیتا پھرے گا اسی طریقے سے خطبہ کو بھی گھیرنے کے لیے ہم نے کچھ کارڈز رکھیں گے اپنے پاس کہ اگر کسی خطیب کی گفتگو ہمیں ہمارے محساج کے مطابق نہیں لگتی کہہ دو یہ غالی ہے نو سہری یہ اب وہ زندگی پر اپنی وضاعت دیتا پھرے گا تو جو علماء پسند نہ ہوں وہ کیا کرتے ہیں کہ ہم ان کے کلپس کاٹ کاٹ کر سوشل میڈیا پر چلاتے ہیں اور جو خود کے گروپ کے عالم ہوں گے وہ چاہے جیسی بھی غلطی کرتے ہیں جو صاحب خطہ نسیان وہ ہر ایک پر پاک ہوں گے ان کا کوئی ذکر نہیں کریں گے کیونکہ وہ آپ کے پسند کی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر باد باد ہو رہی ہے واہ کیا کہنے خبلہ ماشاءاللہ ہم سے مقابل کے گروپ کے ہوں گے ان کی کلپس کاٹ کاٹ کے چلائیں گے جو اپنے گروپ کے عالم ہوں گے چاہے وہ کیسی ہی غلطی کرنے اہلے بیت علیہ السلام کی شان میں کتنی ہی تخصیر کرنے کتنی ہی کوتا ہی کرنے اللہ اکبر کیا کہنے سباہ توضیعیں پیش کریں گے تعویلیں گھڑیں گے بھر میں ارز کرنا چاہتا ہوں کب اپنے خاص گروپ سے بلند ہو کر سارے شیعوں کا سوچ ہو گئے تو کیا کہنے اللہ حیدری ماشاءاللہ سباہ اللہ خبلہ ماشاءاللہ واضح ہو رہی ہے تو اگر یقین جانئے گا مجھے تو محسوس ہوتا ہے میر انیس علی رحمہ کے مثال کے طور پر وہ جو مصر ہیں عرش خدا مقام جناب امیر ہے مجھے شک اگر میر انیس کا نام لیے بغیر آج پڑھ دیا جائے تو ان پر بھی شاید تو سہریت کا فتوہ لگ جائے اللہ حید اکبر بھئے اگر کوئی کہ عرش خدا مقام جناب امیر ہے کہیں گے یہ تو غلوف کر رہا ہے اللہ حید کرسی بھی تحت باہ میں جناب امیر ہے آپ جانتے ہیں کہ یہ کرسی ہے میری اور آپ کی کرسی نہیں ہے یہ آیت الکرسی مراد ہے یہاں پر اللہ حافظ کرسی بھی تحت بام بام کہتے ہیں چھت کو یعنی جو کرسی ہے جو اللہ کی مخلوق ہے وہ تحت بام ہے جناب امیر ہے علی ابن ابی طالب کے فضائل کی چھت کے نیچے ہے کرسی سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے واہ 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 آپ جانتے ہیں نا یہ وہ کرسی مراد ہیں آپ تو عرش خدا مقام جناب امیر ہے کرسی بھی تحت بام جناب امیر ہے مستور نوح نام جناب امیر ہے مستور سطر سے یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے وہ نام لکھا ہے جناب امیر کا اپنی کشتی میں ہمیں ان کی کشتی کو نجات عطا ہوئی ہے بے شک حق کلام جناب امیر ہے پھر کہتے ہیں ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں جب آپ عرش کی بات کر رہے ہیں کرسی کی بات کر رہے ہیں تو پھر خالق اور مخلوق کا فرق کیا ہے تو بیعت میں آ کر اتنا خوبصورت سمیٹا کہ ایسا کسی کو خلق میں رتبہ ملا نہیں بھر ساری خدا کی شان ہے لیکن خدا نہیں بات واضح رہی ہے اب یہ میں مروم کی حصال سواب کیلئے ان مصروں کو آگے بھی پڑھ دوں جو ایسی مرسیہ کے حیدت نمیر نہیں اس کے کہ کیا غم ہے اس کو جس کو علی دستگیر ہے وہ وہ قبر میں انشاءاللہ کوئی غم نہیں جس کے علی ابن عبی طالب ہاتھ تھامنے والے ہیں کیا غم ہے اس کو جس کو علی دستگیر ہے سبحان اللہ حامی حشر حشر میں کون حمایت کریں حامی حشر ذات جناب امیر ہے وہ حامی حشر ذات جناب امیر ہے بھئی معشوق خلق آشق رب قدیر ہے ماشو کے خلق عاشق رب قدیر ہے جو بادشاہ ہے اسی در کا فقیر ہے دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بادشاہ اس در کا فقیر ہے وہ حامی حرزات جناب امیر ہے ماشو کے خلق عاشق رب قدیر ہے جو بادشاہ ہے اسی در کا فقیر ہے کیوں زوجہ بطول پاک کو جو جانتا نہیں بھئی زوجہ بطول پاک کو جو جانتا نہیں حق تو یہ ہے کہ حق کو وہ پہچانتا نہیں بھائی کیا کہنے اللہ بھا 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 رہا ہے حیدری یا علی یا بات موچ نہیں کیا کہنے سبحان اللہ دی یہ حقیقت ہے تو وہ میرانیس آگے آپ کی توجہات کی نظر قرآن میں نے بھی سورہ صحفات کی بات کی کہ قرآن کو اب سورہ صحفات کی مسادہ پر سورہ جمعہ کو تلاوت کریں گے کیا کچھ اللہ سبحانہ وتعالی مقام عطا کرے گا لیکن آپ جانتے ہیں نا تو علی تو ایک رکاب سے دوسرے رکاب پر جب قدم رکھتے تھے تو قرآن پاک ختم کر لیتے تھے اب وہ مجھے نہیں پتا کہ کیسے ہوتا تھا اس لیے کہ علی زمان و مکان سے پہلے اللہ نے خلق کیا ہے تو جو زمان و مکان سے پہلے خلق ہو گئے ہیں وہ زمانے کے پابند بھی نہیں ہوتے کسی مقام کے پابند بھی نہیں ہوتے جیسے اللہ عز و جل کسی زمانے کا پابند نہیں ہے وہ خالق ہوتے ہوئے پابند نہیں ہے یہ مخلوق ہوتے ہوئے پاپن نہیں کہتے تھے حافظِ کلامِ خدا شاہِ ذلفقار لکھائے ہونے لگتے تھے دلدل پہ جب سوار بھئی دیکھر رکاب میں قدمِ پاک کو قرار قرآن شروع کرتا تھا وہ شیرِ کردگار پھر کہا کس کا بغیرِ مصحفِ ناطق یہ کام تھا بھئی پہنچا ادھر جو پاؤں تو قرآن تمام تھا ارزیہ کرنے لگا ہوں کہ اِنَّ مِن شِعَتِهِ لَا عِبْرَاهِيم عِبْرَاهِيم علیہ السلام کے عِبْرَاهِيم شیعوں میں سے تھے کن کے ظاہر ہے ظاہر آیت نو علیہ السلام کے شیعوں لیکن کیا اس کا باطن بھی ہے جابر جوفی کہتے ہیں جنہیں میں نے بات یہاں سے نکلی تھی کہ ستر ہزار عدیث ہے مولا نے تعلیم فرمائی کہ ہر بات ہر ایک کے لئے کہنے والی نہیں ہے اگر کوئی دل میں تنگی ہو جا کے سہرہ میں گڑا کو تو اس میں بات کہہ دو تو یہ وہی جابر جوفی کہتے ہیں کہ مولا اس آیت کا باطن تو ذرا بتلائیے کہ اب یہ وہ عدیث تھی جیسے امام نے اجازت دی کہ آگے پہنچا دو تو انہوں نے آگے پہنچا دی تو مولا صادقہ علی محمد نے جواب دیا کہ اِنَّ اللَّهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى خلقہ ابراہیم جب اللہ عز و جل نے ابراہیم علیہ السلام کو خلق کیا تو کشف لہو عن بصر سبحان اللہ کہ ابراہیم کی نگاہوں سے پردے ہٹا دی مستدرک الوسائل کتاب جل نمبر چار سے پڑھنا عدیث کہ ابراہیم علیہ السلام کی نگاہوں سے اللہ نے پردے ہٹا دی پردے ہٹنے تھے کہ کیا ہوا فَرَعَن نُورًا إِلَى جَمْبِ الْعَرْش تو ابراہیم علیہ السلام نے عرش کے دائیں طرف ایک نور کو دیکھا فَقَالَا إِلَاهِ مَا حَذَا نُور کا پروردگار یہ کونسا نور ہے جو عرش کے ساتھ موجود ہے فَقِيلَ اللَّهُ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جواب دیا حَذَا نُور مُحَمَّدٍ اللہ اکبر یہ نور محمد مصطفیٰ ہے اللہ اکبر عزیزوں میں کسی شائر کی شائری یا خطیب کی خطابت نہیں سنا رہا میں کلام امام محصوم سنا رہا ہوں حَذَا نُور مُحَمَّدٍ یہ نور محمد ہے صَفْوَتِي مِنْ خَلْقِي اور یہ نور محمد وہ ہے جو میرا خاص خاص انتخاب ہے میری مخلوقات میں سے بے شرط وَنُور علی ابن عبی طالب اور یاد رکھو کہ یہ نور علی مرتضی ہے ساتھ میں ناصر دینی جو میرے دین کا مددگار ہے وَرَعَا إِلَى جَمْبِهِ ثَلَا سَتْا عَنْوَار اور ابراہیم علیہ السلام نے پھر ان دو انوار کے ساتھ مزید تین نور اور دیکھے روایت میں فَقَعَلَى إِلَى مَحَذْا اِحْلَانْوَار کا پروردگار یہ تین انوار کون سے فَقِيلَ لَهُ تو ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا گیا حَذَا نُور و فاطِمَة سُلْحَانَ اللَّهُ بی بی کے نام عددس پر ایک مل کے صلوات بیتے ہیں محمد اور آل محمد پر محمد و عجل فرجوں ماشاءاللہ کیا کہنے حدیث امام صادق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے سب سے پہلے نور کو دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ کون سا نور ہے اللہ نے کہا کہ محمد مصطفیٰ کا نور پھر علی مرتضی کا نور ساتھ تین نور اور دیکھے پروردگار یہ کون سے انوار ہے حَذَا نُور و فاطِمَة سلام اللہ علیہ ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا کہ سب سے پہلے تو یہ نور سیدہ فاطمہ ہے سبحان اللہ اور فاطمہ کا مطلب ہے جدا کرنے والی یاد ہے نا آپ کو بی بی کے نام کے معنی ہے جدا اس بی بی کے نام فاطمہ اس لیے ہے آگے حدیث میں آیا فاطمت محبیہ من النار اس لیے کہ اللہ نے اس بی بی کے محبوں کو جہنم سے جدا کر دیا ہے سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ کیا کہنے عیسیٰ نے سواب کی مجلس جازہ مرحوم کے لیے اور ہم سب بھی کہہ رہے کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا ہم سب نے بھی ایک دن جانا ہے تو بی بی کا جب محب ہے فاطمت محبیہ من النار اللہ نے بی بی کے محبوں کو جہنم کے آنکھ سے جدا کر دیا ہے لہذا سیدہ کا نام فاطمہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ وکورو والدہیحال حسن والحسین روایت آگے بڑی اور ان کے ساتھ جو دو اور نور ہیں بی بی کے ساتھ وہ حسن اور حسین کے نور ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا الہی اے میرے اللہ وَعَرَا تِسْعَتَ عَنْوَارٍ قَدْ حَفُّوا بِهِم سبحان اللہ اے پروردگار یہ دو نور الگ سے دیکھے محمد اور علی کا پھر تین نور اور سات نور کے دیکھے پھر کہتے ہیں وَقَدْ حَفُّوا بِهِم میں نو مزید انوار ایسے دیکھ رہا ہوں جو ان پانچ نوروں کے احاتے میں ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر پانچ انوار کے ساتھ اور مزید نو دیکھ رہا ہوں انوار کے ان کی احاتے میں ہیں خیلہ یا ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کو جواب دیا گیا حَا أُلَا الْأَئِمَّ مِنْ وُلْدِ عَلِيِّنْ وَفَاطِمَةِ اللہ اکبر اللہ اکبر پر 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 یہ اے ابراہیم یہ علی اور فاطمہ کی اولادوں میں سے نو امام ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ حقسین کے بعد امام ہوں گے آپ دیکھیں بہت غور طلب تھے میرے اور آپ کے لئے یہاں پر فَقَالَ الْأَلَهِ وَسَيِّدِ ابراہیم کہتے ہیں اے میرے اللہ اے میرے سردار عَرَا نُورًا قَدْ اَحْدَقُوا بِهِم سبحان اللہ عَرَا نُوارًا قَدْ اَحْدَقُوا بِهِم پروردگار یہ تو کل چودہ انوار ہو گئے پہلے دو نور پھر مزید تین نور پانچ ہو گئے پھر مزید نو انوار چودہ انوار ہو گئے ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں عَرَا نُوارًا قَدْ اَحْدَقُوا بِهِم پروردگار ان چودہ انوار کے گرد میں کچھ اور بھی نور دیکھ رہا ہوں اب چودہ کے گرد اور کون سے نور ہو سکتے ہیں لَا يُحْسِ عَدَدَهُم إِلَّا أَنت پروردگار لیکن وہ ہیں اتنے زیادہ کہ ان کو شمار تیری ذات کے علاوہ کوئی کر نہیں سکتا وہ نور کون سے ہیں جو چودہ کے اطراف میں ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ انہیں میں شمار نہیں کر سکتا پروردگار تیری ذات کے علاوہ ان نوروں کو کوئی گن نہیں سکتا اللہ اکبر ناس کیجئے گا اپنے آپ پر خدا مطال کی آواز آئی ہا اولائی شیعتهم شیعت و امیر المومن علی بن عبی صالب اللہم صلی اللہ صلی اللہ محمد محمد ماشاءاللہ محمد محمد غرف فرمائے گا کہ اللہ نے محبت سیدہ کونین کے صدقے میں مجھ اور آپ جیسے ادنا سے افراد کو کیا مقام عطا کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارا نور عرش الہی پر اہل بیت کے ساتھ دیکھ رہے تھے اللہ اکبر اولائی شیعت و امیر المومنین علی بن عبی تعالی حدیث کا چملائی فرمائے یہ سب کے سب علی کے شیعہ ہیں اور یہ ان کے انوار ہیں جنہیں اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی حتہ کر ہی نہیں سکتا بہت سے نور تھے اب دیکھئے اب کام کی بات ایک اور آ رہی ہے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ پروردگار یہ علی کے شیعہ ہیں ان کے اتنے نور ہے تو یہ پہچانے کیسے جائیں گے اللہ اکبر یہ پہچانے کیسے جائیں گے جو شیعہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بے صلاة الہدہ و خمسین یہ وہ ہوں گے جو دن میں کیاون رکت نماز پڑھنے والے ہوں گے اللہ اکبر بڑی خطرناک بات آگئی ہے اللہ اکبر خطرہ رکت فقط فریضہ نماز نہیں اب دیکھیں شیعہ میں بھی مراتے میں حضرت سلمان بھی شیعہ دسویں درجے پر ہیں ابوزر نوے درجے پر ہیں مقداد آٹھوے درجے پر ہیں بعض احادیث کا خلاصہ یہ ملتا ہے کہ جو عام شیعہ ہیں نا مولا کائنات کے وہ ساتھوے درجے پر ہیں ایمان کے صحیح تو برحال جو عالی ترین شیعہ یہ عالی ترین میار بتایا گیا وہ 51 رکت نماز پڑھے گا فقط 17 رکت فرس نماز پر نہیں رکے گا وہ نافلہ فجر جو دو رکت ہیں صحیح نافلہ فجر کی دو رکت 17 میں ملا جئے کل 19 رکتیں ہو گئیں پھر نافلہ زہر اور اثر 18 رکتیں انہیں ملا دیجئے گا اور اس کے بعد نافلہ مغرب کی چار رکتیں نافلہ عشاء بیٹھ کر دو رکت جو ایک رکت کے برابر ہوگی یہ کل 40 رکتیں ہو گئیں اور 40 رکتوں میں یعنی نافلہ اور فرس کی 40 رکتوں میں نماز شب کی 11 رکت ملا لیجئے یہ کل ملا کر دن کی 51 رکت ہو گئیں فرما یہ یہ حقیقی شیعہ لیے باقی بھی ہیں لیکن جو عالی ترین ہے وہ یہ جس کا نور سب سے زیادہ ہے باقیوں کا نور بھی ہوگا لیکن یہ نور سب سے زیادہ ہے دوسری پہچان پروردگار ابراہیم علیہ السلام پوچھ رہے پروردگار شیعوں کی پہچان کیا پھر علی کے شیعوں کی کہ پہلے پہچان کیا دوسری والجہرب بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا آیا کہ یہ اخفاتی نمازوں میں بھی جن میں سورہ آہستے پڑھے جاتے یعنی زہر اور اثر کہ مولا علی کا جو شیعہ ہوگا وہ سوروں کو آہستہ پڑھے گا لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آواز سے پڑھے گا سبحان اللہ یہ علی کے شیعہ کی پڑھے گا یہ معمولی بات نہیں ہے یہ یاد رکھے گا یہ کیوں یہ فقط ایک طرف سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ کیاون نکت نماز پڑھنا چلیں یہ تو ہے شیعہ کی علامت لیکن فقط بسم اللہ کو بلند آواز سے پڑھے تب بھی یہ شیعہ کی علامت ہے یہ کونسا بہت بڑا کام ہے یہ کام اس لیے ہے کہ یہ حاکم شام نے جو بیدد ایجاد کی تھی اس کی نفی کرتے ہوئے اس سنت کو دہرانا ہے جو رسول اللہ اور مولا علی نے قائم کی تھی کیوں آکم شام نے آکم شام نے یہ بیدد ایجاد کی تھی جب وہ مدینہ آیا تھا تو اس نے نماز جماعت میں بسم اللہ کو آئیس پہ پڑھا یا بالکل پڑھائی نہیں تو صحابہ اقرار میں اتراز کرتے ہوئے کہتا ہنسیت ہم سرختا کیا تو بسم اللہ بھول گیا ہے بسم اللہ کی چوری کی ہے تو اس نے مجبور ہو کر دوبارہ نماز پڑھائی تھی اب لوگ ہاکے میں شام جیسے کے پیچھے بھی پڑھ لیتے تھے تو ان کے دین پر وہ سلام ہے اِنَّا لِلَّهَ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِمُن یہاں کہنے دوبارہ یہاں کہنے سبحان اللہ یہ این ہی جیسوں کے لئے کتاب القافی کی حدیث میں ہے کہ لا يُبالی لِن ناصبِن ناصبی بغض اہلِ بیت رکھنے والے کے لئے فرق نہیں پڑتا سَلَّا عَمْزَنَا وہ بڑھ نماز رائے لیکن نامہ عمال میں فعلِ حرام لکھا جا رہا ہے اللہ حوال بے شک اس نے دوبارہ نماز پڑھائی تو سورِ الْحَمْد کو تو پھر بسم اللہ کے ساتھ بلند نماز سے پڑھا لیکن جو دوسرا سورہ ہوتا ہے پھر اس نے بسم اللہ نہیں پڑھا تو دوبارہ اتراز دعا اس پر یہ میں حسری سنا رہا ہوں آپ کو اور اس نے پھر دوبارہ نماز پڑھائی اور دونوں بسم اللہ کے ساتھ نماز پڑھائی الحمد اور لیکن اتنا سمجھ میں آیا کہ کوئی بہت بڑی تکلیف تھی حاکر میں شام کو کہ وہ بسم اللہ کو پڑھتا نہیں تھا نماز آج بھی آپ جا کر یا یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے نماز ٹیلی کاسٹ ہوتی ہیں ات مکہ مدینہ سے بھی مسجد الحرام مسجد نبی سے اللہ اکبر اس کے بعد ایک گیپ تھوڑا سا الحمدللہ رب العالمین میں بسم اللہ کیا سلا گیا یہ درقیقہ سنت معاویہ جس پر عمل ہو رہا ہے بے شک اللہ مائمان الدین محمود عیادی نے ان کی کتاب ہے مفاتح المغالیق یعنی تالوں کو کھولنے والی چابیاں اس میں مولا علی سے روایت لکھی ہے اب روایت اللہ حدت راوی انہوں مولا علی سے روایت لکھی ہے یہ میں کیوں ارز کر رہا ہوں بسم اللہ سے تکلیف کیا ہے حاکم شام کو مولا نے فرمایا اسرار و کلام اللہ فی القرآن اللہ کے کلام کے جو اسرار ہے نا وہ قرآن میں وَاسْرَارُ الْقُرَان فِي الْفَاتِحَةَ قرآن کے جو سارے راز ہیں وہ سورہ فاتحہ میں وَاسْرَارُ الْفَاتِحَةَ فِي بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ فاتحہ کے جو اسرار ہیں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں وَاسْرَارُ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي بَائِ بِسْمِ اللَّهِ رَحْمَنِ الرَّحِيمِ جو بسم اللہ کے ساتھ راز ہیں وہ بسم اللہ کے با میں ہیں وَاسْرَارُ الْبَا فِي النُقْتَةَ اور با کے جو راز ہیں وہ اس نکتے میں اللتی تحت البا جو با کے نیچے ہے اور با کے نیچے نکتہ میں علی ابن ابی طالب ہوں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بات بات ہو رہی ہے یہ جو حدیث آپ نے معروف سن رکھی ہے وہ درقیقت ان الفاظ کے ساتھ ہے اللہ کے سارے اصرار قرآن میں قرآن کے سارے اصرار الحمد میں الحمد کے سارے اصرار بسم اللہ میں بسم اللہ کے سارے اصرار با میں ہیں با کے سارے اصرار با کے نکتے میں ہیں پھر مولا نے کہا میں وہ نکتہ ہوں جو با کی نیچے ہوں یعنی علم خداوندی کے سارے اصرار جس ذات میں پوشیتا ہیں وہ ذات علی ابن ابی طالب ہے اسی کو خود پر عالم امکان کہتے ہیں خود پر عالم امکان کا مطلب کیا جو مولا علی نے خود اپنے آپ کے لئے خود پر عالم امکان کا ہے نحض البلاغہ میں کسے کہتے ہیں چکی ہوتی نا اس کے بیچ میں ایک مرکز ہے وہ مرکز جب تک موجود ہے تو چکی اس کے گلد گھوم رہی ہے اگر وہ کیل نکال دی جا مرکز ختم چکی نہیں گھوم سکتی مولا نے کہا یہ چکی کے مثال یہ پورا عالم امکان عالم امکان کیا یعنی پوری کائنات پوری کائنات جس طریقے سے گھوم رہی ہے علی کی حیثیت اس عالم امکان میں اس چکی کی کیل کسی ہے اس مرکز کسی ہے کہ اگر وہ مرکز نہ ہو عالم امکان کا وجود نہیں ہے یہ ہے عالم امکان علی قد بے عالم امکان ہے علی مولا المومنین ہے علی یعصوب الدین ہے علی نبا عظیم ہے علی مبید و شرک والمشرقین ہے سبحان اللہ کیا کہ علی قاتل الناکسین والقاسطین والمعرقین ہے بے شک ناکسین آئے تھے جمل میں قاسطین آئے تھے سفین میں مارقین آئے تھے نہروان میں اس کی تفصیل اپنے مقام پر کہ انہیں کیوں ناکسین کہتے ہیں انہیں کیوں قاسطین کہتے ہیں انہیں کیوں مارقین کہتے ہیں علی ابو الیتامہ والمساکین ہے باب و حکمت رب العالمین ہے عمود الدین ہے اول العابدین ہے سبحان اللہ علی شبیہ حارون ہے علی نفس الرسول ہے علی زوج البطول ہے علی سیف اللہ المسلول ہے علی امیر البررہ ہے حاتل الفجرہ ہے قسیم الجنت والنا ہے صاحب اللہ ہے سید العرب ہے صدیق اکبر ہے علی ابو سبتین ہے علی زلقرنین ہے علی حادی ہے علی دعی ہے علی شاہد و مشہود ہے علی غررت المہاجرین ہے علی صفحة الحاشرین ہے علی کررار غیر فرار ہے میں شکت میں شکت علی برادر جعفر تیار ہے علی حادم الاحزاب ہے قاسم الاسلام ہے معز الاولیاء ہے مذل الاعداء ہے اکتب الخطبہ ہے قدوت اہل القساء ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ امام الاعمت والعتقیہ ہے لائد اہل البتحہ ہے ابو السید شہدہ ہے مبیت البدعہ ہے محیو السنہ ہے موضع العجب ہے سردار عرب ہے وارث علم الرسالہ ہے لئیث الغابہ ہے حسن الحسین ہے خلیفة الامین ہے زرغام ہے ابو الاعتام ہے وسی ہے ولی ہے حاشمی ہے مکی ہے مدنی ہے ابتقی ہے طالبی ہے عروت الوسقا ہے غیث الورا ہے مصباح الدجائے ابن عم المصطفی ہے ولی اللہ ہے سر اللہ ہے عین اللہ ہے ید اللہ ہے خازن علم اللہ ہے حب علی رحمت اللہ ہے اور بغض علی لانت اللہ ہے بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار قبلہ کی سیت علی 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 مارک حیدری اللہ محمد وآل محمد وآل محمد وآل عرقبلہ جی ہے سلامت رہے ماشاءاللہ کہ تمام حدیعہ تمام مرہومین کے حصال سواب بالخضر جن مرہوم کے حصال سواب کی مجلس ہو رہی ہے ذکر علی نے عبادہ نا تو اس عبادت کا حصال وہاں حدیعہ کر رہے ہیں بے شک اب وہ بات سمجھ میں آگئی فضائل اہل بیٹ پڑھنے والا نسہری نہیں ہوتا کیا کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ خدا کی ذات افعال اور صفات میں شریک یعنی پیرلل قرار دینے والا نسہری ہوتا ہے بے شک بے شک بے شک فضائل والا نہیں فضائل جن کے ان کے فضائل کے باپ میں مبالغے کالا جشنری میں ہے ہی نہیں بے شک سبحان اللہ یعنی ایگزیجوریشن نہیں کوئی ایگزیجوریشن نہیں ہے کوئی ربوبیت تک پہنچائے ناؤسو باللہ تو وہ غلوب ہے بے شک عبدیت میں رہتے ہوئے جو کچھ کہیے ان کے مناقب کے باپ میں وہ ناقص ہے سبحان اللہ سبحان اللہ استاد قبر جلالوی علیہ الرحمن نے کہا تھا کہ چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان بھئی چند اوصاف علی ہم نے کیے ہوں گے بیان لوگ یہ سمجھے کہ بندے کو خدا کہتے ہیں اللہ اکبر کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے اب میں موضوع جوڑو بہرحال یعنی مجھے نہیں معلوم کہ حاکم شام کو عداوت کیا تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لیکن بسم اللہ کے باقے نقطہ ہے علی ابن ابی طالب بے شک تو بہرحال اس نے بسم اللہ کو نماز سے ختم کروایا لیکن ابراہیم علیہ السلام کی روایت کیا بیان کر رہا ہوں ان سے پوچھا ابراہیم علیہ السلام نے جب پوچھا کہ مولا علی کے شیعہ کی علامت کیا ہے تو اللہ عز و جل نے بیان فرمایا کہ پہلے 51 رکے نماز پڑھتا ہے دوسری علامت اب سمجھ میں آگیا کہ اللہ نے کتنی اہم بات کیوں بند رہی ہے کہ نماز میں وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بلند آباس سے پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ پھر آگے تیسری علامت بس میں ان علامتوں کو بیان کر کے تاکہ ہمارے لئے ایک درس بھی ہو جا بات ختم کرتا ہے والقنود قبل رکوع یہ آپ کے لئے خاص ہے ماشاءاللہ علی کے شیعہ کی تیسری علامت یہ ہے کہ وہ رکوع سے پہلے قنود پڑھتا ہے یہ بھی خاص آپ نماز میں پڑھتے ہیں جو دوسری رکعت میں واجب تو نہیں ہے لیکن مصطابع تاکیدی ہے تو کہیے علی کے شیعہ کی علامت میں سے کہ قنود پڑھتا ہے رکوع سے پہلے وَتَعْفِيرِ الْجَبِينِ چوتھی علامت یہ ہے کہ وہ ہر چیز پر سجدہ نہیں کرتا وہ اپنی پیشانی کو خاک پر رکھتا ہے سبحان اللہ 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 اکبر وَتَخَتْتُمْ بِلْيَمِينِ اور اگلی علامت مومن کی یہ کہ وہ انگوشتری کو دائیں ہاتھ میں پہنتا ہے رائٹ ہینڈ سبحان اللہ آج بھی علامت سبحان اللہ اگرچہ کہ دائیں ہاتھ میں لیفٹ ہینڈ میں پہننا انگوڑی حرام نہیں ہے لیکن دائیں ہاتھ میں پہننا مومن کی علامت ہے بے شکت اچھا میں وجہ بیان کر دوں کہ کیوں ایسا کیوں دائیں ہاتھ میں انگوشتری پہننا مومن کی علامت ہے اپنی جانب سے تو میں کلام آپ جانتے ہیں کہ میں معمولاً کرتا نہیں میں حدیث کی روشنی میں بات کرتا ہوں کلام اہل بیت کی روشنی میں وسائل الشیعہ جلد نمبر پانچ اس میں یہ حدیث موجود ہے امام موسیق قازم علیہ السلام سے کہ مولا سے پوچھا گیا کہ مولا امام علی جبنی ابی طالب وہ انگوشتری کو دائیں ہاتھ میں کیوں پہنتے تھے یاد ہے نا اچھا رائٹ کو عربک میں کیا کہتے ہیں یمین یہ لفظ ذہن میں رکھئے گا تو امام سے پوچھا گیا کہ مولا مجھے بتلائیے گا کہ علی انگوشتری کو دائیں ہاتھ میں اس لئے پہنتے تھے مولا امام موسیق قازم نے جواب دیا علی ابن ابی طالب انگوشتری کو دائیں ہاتھ میں اس لئے پہنتے تھے اس لئے کہ جتنے بھی قیامت میں اسحاب الیمین سب کے امام علی ابی طالب ہیں سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ بھائی اسحاب الیمین کا قرآن میں ذکر پڑا ہے نا جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے انہیں اسحاب الیمین اسحاب الیمین جن جن کے نام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے ان سب کے امام علی ابی طالب اس لئے کہ نام اعمال اس کا دائیں ہاتھ میں دیا ہی نہیں جا سکتا جو علی کو اپنا امام نہ مانتا ہو کیا کہنے سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ بھائی وسائل اسحاب نام امام اسحاب علیہ السلام ہے میں تو ایک وجہ کے علم میں اس وقت موجود ہوں میرے ساتھ رہیے گا امام نے کہا کہ علی ہے امام و اصحاب الیمین سبھان اللہ باد رسول اللہ لہذا فرمایا علی سیدھے ہاتھ میں انگشتری اس لئے پہنتے تھے کہ علی دائیں ہاتھ والوں کے امام تھے سبھان اللہ اب آپ نے انگشتری پہننی ہو بائیں ہاتھ میں آپ پہننا چاہیں آپ کی مرضی ہے لیکن دائیں ہاتھ میں ضرور پہنیں بائیں ہاتھ کے ساتھ دائیں ہاتھ میں ضرور پہنیں اس لئے کہ جو دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنتا ہے وہ یہ بتلا رہا ہے کہ میں اصحاب الیمین کا جو امام ہے علی جیب نے ابھی طالب ان کا غلاموں میں اور اس کے بعد امام موسیقی قاظم نے آگے فرمایا اب یہ ہمارے شیعوں کی بھی علامت ہے کہ وہ دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنتے ہیں بلکہ فرمایا کہ ہمارے شیعوں کی علامت ہے وہ پہچانے ہی اس بات سے جاتے ہیں بہت سے شیعوں کے دائیں ہاتھ میں انگشتری پہنتے ہیں آپ مجھے بتلائیے پاکستان ہندوستان کے محور میں بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے یا نہیں کہ آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں ایک انجان شخص ہے آپ نہیں جانتے کون ہے لیکن آپ اس کے دائیں ہاتھ میں حقیق کی انگوٹی دیکھ لیتے ہیں آپ سمجھ جاتے ہیں کوئی ہو نہ ہو علی ابن ابھی طالب کا محب ہے سبحان اللہ یقیناً کیا کہیں یہاں سے چودہ سال پہلے میرے امام موسیقی قاظم نے یہ فرمایا ہوا ہے اللہ اکبر پھر کہا اس حدیث میں پھر امام نے یہ بھی فرمایا دائیں ہاتھ میں انگوشتری پہنتے ہیں پھر کہا نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے ہیں یہ بھی ہمارے شیعوں کی علامت ہیں یعنی فقط وہ نماز وقت میں نہیں پڑھتے اول وقت میں پڑھتے ہیں آپ نماز اول وقت میں پڑھنے کی عادت بنا لیجئے اللہ آپ کے وقت میں ایسی برکت عطا کرے گا کہ آپ کے سارے کام خود بخود بپر ہونے لگیں گے بے شہر اللہ وعی تائی زکاة کامار شیعہ مالی واجبات ادا کرتے ہیں دوسری عدیت شروع ہو گئی محمد حسین علیہ السلام کے عدیت شروع ہو گئی اور اپنے مومن بھائیوں کی مدد کرتے ہیں وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں منکر سے روکتے ہیں تو آپ جانتے ہیں بات کہاں سے شروع ہی تھی وہ جو چین آف کانٹنٹ تھا وہ کیا تھا وہ یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے نور دیکھا تھا تو سوال کیا کہ یہ کس کا نور ہے اللہ نے کہا یہ رسول اللہ کا نور ہے پھر کا مولا علی کا نور ہے پھر کا سیدہ کورین کا یہ نور ہے پھر حسنین کریمین کا نور ہے پھر نو آئینما کا نور جو سلب امام حسین میں سے ہیں ان کا نور ہے پھر ان کی اطراف میں انگنت نور دیکھے ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا یہ کون سے نور ہے اللہ نے کہا اولائے شیعاتوں شیعات و امیر المومنین یہ سب کے سب علی کے شیعوں کا نور ہے جب ابراہیم نے اتنا سن لیا میں بات ختم کرنے لگوں ابراہیم علیہ السلام نے جب اتنا سن لیا تو پوچھا علی کے شیعوں کی پہچان کیا ہے اللہ نے کہا علی کے شیعوں کی پہچان ہے 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں نماز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بلند آباز سے پڑھتے ہیں خاک پر سجدہ کرتے ہیں رکو سے پہلے قنوٹ پڑھتے ہیں اور انگوشتری دائیں ہاتھ میں پہنتے ہیں بات واضح ہو رہی ہے بلکل اس سے ملتی جلتی حدیث مجھے گلس کہہ لینے نے امام حسن عسکری علیہ السلام کی بھی ہے بلکل اس سے ملتی جلتی صرف ایک فرق کے ساتھ شیخ توسی نے تہذیب الحکام جیسی کتاب میں جل نمبر چھے میں لکھا ہے کہ علامات المومن خمسد پانچ مومن کے علامتیں ہیں جو امام حسن عسکری نے فرمایا اس میں بھی یہی فرمایا کہ 51 رکعت نماز خاک پر سجدہ اور دائیں ہاتھ میں انگوشتری بسم اللہ کو بلند آواصف پڑھنا فقط ایک چیز اور بڑا ہے زیارت الاربعین کا مومن کی علامتی ہے کہ وہ اربعین کے دن زیارت ہے اب عبداللہ حسین کرتا ہے یہ سب مومن کے علامتوں میں سے ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ سنا نا اے اے سبحان اللہ سبحان اللہ ابراہیم علیہ السلام نے جب سنا نا تو فقالہ ابراہیم روایت ہے اللہم جعلنی من شیعت عمیر المومنین علی ابن عبی طالب اللہ اکبر ابراہیم علیہ السلام نے مومنین کا نور دیکھا ان کی علامتوں کو سنا تو اللہ سے دعا کی اللہم جعلنی من شیعت عمیر المومنین پروردگار میری دعا یہ ہے کہ تو مجھے علی ابن عبی طالب کے شیعوں میں قرار دیتے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ کیا مقام ہے سبحان اللہ کیا مقام ہے مولا علی کے شیعہ ہونا اللہ اکبر اللہ اکبر مد واضح ہو رہی سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کیا کچھ نہیں عطا کیا نبوت ہے رسالت ہے خلت ہے خلیل اللہ ابراہیم اس کے بعد ان جائلوں کا لنا سے امام آئے ابراہیم ہم نے آپ کو انسانوں کا امام بنا دیا یہ سب ہوتے ہوئے بھی ابراہیم علیہ السلام دعا مانگ رہے پروردگار تو مجھے علی کے شیعوں میں قرار دے دیں اللہ اکبر اللہ اکبر جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ کوئی عہدہ مانگیں وہ بات الگ ہے جس کے پاس نبوت بھی ہو رسالت بھی ہو خلت بھی ہو اس کے بعد وہ کہے پروردگار تو مجھے علی ابن عبی طالب کے شیعوں میں قرار دے دیں اللہ اکبر اس کے بعد امام جعب صادق نے کہا فَلِحَادَ انزل اللہ تعالیٰ فی کتابی اس لیے اللہ نے سورہ صافات میں سعیت کو نازل کیا جو باطن میں سنا رہا تھا آپ کو اِنَّ مِنْ شِعْتِهِ لَا اِبْرَاہِمْ اللہ کیا بات موضو متزل ملکہ ایک سلوات بیدے محمد پر اللہ محمدی وآلہ 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 یعنی باطن کے دبار سے ترجمہ کیا بنا اِنَّ مِنْ شِعْتِهِ لَا اِبْرَاہِمْ یقیناً علی کے شیعوں میں ستے ابراہیم اللہ باطن کے دبار سے ترجمہ یہ بنا اجھا شیعتی ہی ضمیر غائب ہے یعنی اربی گرامیٹیکلی شیعتی ہی ہے تو بظاہر تو یہ پلٹ رہی ہے حضرت نو کی طرف لیکن بباطن پلٹ رہی ہے مولا علی کی طرف اس لیے کہ ضمیر غائب یعنی آہ تھرڈ پرسن سنگلر اس کی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اگر عبارت میں یعنی کلمے میں وہ لفظ موجود نہ بھی ہو تب بھی ضمیر اس کی طرف پلٹ سکتی ہے لفظ علی وہاں لکھا وہاں نہیں لیکن اللہ نے ضمیر غائب اس لئے استعمال کی ہے کہ بباطن علی ابن عبی طریب کی طرف پلٹ سکے صحیح یہ میں تھوڑا ذا عربی گرامر کے اعتبار سے بات کر لی جو عربی قوائد سے واقفیت رکھتے ہیں ان کے لئے بات اس کے بعد روایت میں جب ابراہیم علیہ السلام کو اپنی موت کا احساس ہوا نا تو رواحاز الخبر لی اصحابی انہوں نے یہ پوری روایت اپنے اصحاب سے بیان کی تھی یعنی اپنے اصحاب کو کہتے ہوئے دنیا سے گئے تھے کہ میں نے عرش الہی پر نور دیکھیں علی کے شیعوں کو دیکھا ہے اور میں نے خدا سے دعا کیے کہ مجھے بھی علی ابن عبی طالب کے شیعوں میں قرار دے وہ سجدہ تھا امام صادق علیہ السلام نے کہا پھر ابراہیم نے آخری سجدہ کیا وہ قوے صافی سجدہ تھے ہی تو اللہ نے ان کی روح کو سجدہ میں قبض کیا اللہ اکبر یعنی واقعا کیا شیعہ تھا علی کا کیسے امام سجدہ میں شہید ہوئے علی ویسے ہی علی کی شیعہ ابراہیم علیہ السلام بھی سجدہ میں دنیا سے گئے اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ ساری بات کا خلاصہ کیا ہوا ساری بات کا خلاصہ یہ ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تمام عہدوں کے باوجود بھی جانتے ہیں اس بات کو کہ جب تک میں علیہ ابنہ ابھی طالب کے ساتھ نہیں رہوں گا نا نجات کسی کو نہیں مل سکتی ہے بھائی نوح کے سفینے نوح علیہ السلام کے سفینے کا آپ نے سنایا نا آخری جملہ کہا کہ منزل مسائب پر میں آ رہا نوح علیہ السلام کا سفینہ اس میں آپ جانتے ہیں جانور بھی بیٹھ گئے تھے انہوں نے پیرز لے لیئے تھے نا جانوروں کے تاکہ نسل آگے جاری رہے ہیں ہے یا نہیں ایسا نوح کے سفینے میں جانور جو بیٹھے تھے وہ بچ گئے اور نوح علیہ السلام کا بیٹا وہ ہلاک ہو گیا یا نہیں نوح علیہ السلام کا بیٹا ہلاک ہو گیا نتیجہ کیا نکلا یعنی حجت خدا کے ساتھ رہیے جانور بھی ہوں گے تو پار لگ دائیں گے حجت سے مو موڑ کر کھڑے ہوگے تو بیٹی بھی ہوگے تو مر جاؤ گے میں تو حضرت نوح علیہ السلام کے واقعہ سے دلیل دے رہا ہوں جس میں شیعہ سننے کوئی اختلاف نہیں ہجت کے ساتھ رہی ہے ہم سے یہ نہ کہیے کہ فلاں فلاں کی رشتہ داری تھی مجھے یہ نہ بتائیے کہ فلاں کی رشتہ داری تھی مجھے یہ بتائیے کہ فلاں اپنے وقت میں حجت کے ساتھ تھی یا نہیں تھی سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے جنگ کا منظر اہد میں مصطفیٰ دیکھا کیے مولانا مصطفیٰ جہور صاحب کا کلام والد محروم علامہ طالب جہوری صاحب جنگ کا منظر اہد میں مصطفیٰ دیکھا کیے لطف ربانی میں شان لا فتح دیکھا کیے سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے سبحان اللہ انہیں لکھا بھی غالباً اسی بحار کے انداز میں لہٰذا میں آل خدمت میں پہنچا رہا ہوں کہ لطف ربانی میں شان لا فتح دیکھا کیے ہو رہا تھا پاک بیتِ کبریہ دیکھا کیے ہو رہا تھا پاک بیتِ کبریہ دیکھا کیے مرتضہ توڑا کیے بدھ مصطفیٰ دیکھا کیے مرتضہ توڑا کیے بدھ مصطفیٰ دیکھا کیے سبحان اللہ آپ کی نظروں انشاءاللہ آپ تک جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے جن کی لفظوں پر نظر تھی وہ تلاوت میں رہے اور ہم وجہ نزولِ حل عطا دیکھا کیے میرے کربلا جانے والے سوام بائیوں کے نام اور جو جو نہیں کہا اللہ سبحانہ وتعالی اس دعا کے صدقے میں ہم سب کو پہنچائے انشاءاللہ لفظوں پر نظر تھی وہ تلاوت میں اور ہم وجہ نزولِ حل عطا دیکھا کیے ہو رہا تب پاک بیتِ کبریہ دیکھا کیے مرتضہ توڑا کیے بدھ مصطفیٰ دیکھا کیے خلد کی جانب ہمیں کھینچا کیا رزوان ادھر خلد کی جانب ہمیں کھینچا کیا رزوان ادھر ہم ادھر مرمڑ کے سوے کربلا دیکھا کیے میری طربت میں نکیرین آکے بے خود ہو گئے میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں ہر جملے بمرہوم کے حزال سواب کے لئے انشاءاللہ اور ہم سب کے لئے میری طربت میں نکیرین آکے بے خود ہو گئے کچھ نہ پوچھا صورتِ خاکِ شفا دیکھا کیے کچھ نما منظر لبے کوثر یہ تھا جوہر کے ہم جام لے کر روح ساقی کی زیادہ دیکھا کیے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے کیا کہنے مجلس سے اپنے خطام تک پہنچ رہے جناب سید سرور صاحب کے ذریعے ہم تک یہ بات ہمارے علم میں لائی گئی تھی کہ مرہوم سید تنویر انور اپنے سید انور حسین ان کے ہاں عزاداری عبادلال حسین کی دو سو سالہ قدیمی تاریخ ہے سبحان اللہ عشرہ اربعین اور آنچی کا جلوس ان کے دولت قدا سے برامد ہوتا ہے اور انشاءاللہ مرہوم تو اپنی ڈیوڈی پوری کر کے چلے گئے اب ان کے ورساج باقیات و سالحات کو آگے جاری اور ساری رکھیں گے انشاءاللہ میں خاص انہیں ڈیڈیکیٹ کرتے ہوئے بھی یہ چار مسریں چلے کہہ دیتا ہوں ایسی بسی علم میں علمدار کی مہک میرے ساتھ رہیے گا ایسی بسی علم میں علمدار کی مہک کعوے میں جیسے حیدر کرار کی مہک جیسے حیدر کرار کی مہک آ کر میری لہت میں فرشتوں نے یہ کہا آ کر میری لہت میں فرشتوں نے یہ کہا سب سے جدہ ہے شہ کے آزادار کی مہک بس عزیزوں مرحوم کے حصال سواب کے لئے وہ مکمل ہو نہیں سکتا جب تک کہ ذکر مسائب اب عبداللہ حسین علیہ السلام نہ ہو جائے مرحوم خود بھی بڑے حضردار تھے ان کے ماشاءاللہ جو وہ رساں ہیں وہ بھی میں تو فقط ایک مصرے سے آغاز کرنا چاہوں گا نیند آئے گی جب آپ کی بھو پاؤں گی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا ایک چار سال کی بچی ہے جو اپنے بابا سے کلام کر رہی ہے رخصت امام حسین علیہ السلام کی مسائب پڑھنے کا حکم خود بی بی سیدہ نے دیا ہے مقدس ارتبیلی کو دیا تھا مولا نے کیا جواب دیا فرمایا نکلتی نہیں سیدانیاں باہر خاتی پہ سلائیں گی تمہیں رات کو مادر وہ کہتی تھی سوئیں گے کہاں پھر علی ازغر فرماتے تھے بس زد نہ کرو صدقے میں تم پر شب ہوئی گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی ازغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی کہتی تھی بس میں انہی مصروں کے ساتھ آکے پڑھنا چاہوں گا میر انیس علی رحمہ کی روح کوئی سالے سواب کرتے وہ کہتی تھی بس دیکھ لیا آپ کا بھی پیار میں آپ سے بولوں گی نبیہ شہ ابرار اچھا ناغر کیجئے جلدانے کا اقرار مر جائے گی اس شب کو تڑپ کر یہ دل افگار کیسی ہیں یہ باتیں میرا جل روتا ہے بابا گھر چھوڑ کے جنگل میں کوئی سوتا ہے بابا اب عبداللہ الحسین علیہ السلام چلنا چاہتے ہیں ازغر کبھی ساتھ آپ کی اب تک نہیں سوئے سکینہ کہہ رہی ہیں پہلا لیا اممہ نے اگر چونک کے روئے شفقت تھی مدی پر کہ یہ بیچین نہ ہوئے یہ پیار ہو جس پہ جس پر اسے یوں ہاتھ سے کھوئے جیتے رہے فرزن کے یہ سب لختے جگر ہیں میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اممہ کے پسر ہے ایک بند چھوڑ کے اور پڑتا ہوں لیکن جب ہم گھر سے نکلنے لگتے ہیں چھوٹے بچے خاص طوپل جب گھر میں جس گھر میں ہوتے رہ وہ آ کر روک لیتے ہیں باپ کو ماں کو روک لیتے ہیں لیکن آپ کیا کہتے ہیں چند لمحوں میں آ جاؤں گا تھوڑی دیر بعد آ جاؤں گا بیٹا صبح کچھ شام میں آ جاؤں گا لیکن حسین جا رہے ہیں وہ سکینہ سے کہہ نہیں سکتے کہ کچھ دیر بعد میرا بابا آ جائے گا بلکہ اب آپ دلال حسین علیہ السلام نے یہ بھی کہا تھا کہ شاید آپ کے لئے پانی کے کوئی سبیل کر کے لاؤں نہیں بابا جچا ابباز بھی یہی کہہ کر گیا تھا بابا ابباز فراد پر سو گئے واپس نہ آئے بابا ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے اب شیح فرماتے ہیں لو رونا اب صبر کرو باب کو جانی کچھ دیتی ہو ابباز کو پیغام زبانی ہوتے ہیں لبے لال یہ ہے تشکہ دہانی ملتا ہے تو بی بی کے لئے لاتے ہیں پانی ملتا ہے تو بی بی کے لئے لاتے ہیں پانی محبوبِ الٰہی کے نوازیں ہیں سکینہ ہم بھی تو کئی روز کے پیاسے ہیں سکینہ سکینہ سے گفتو کے بعد ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام خیام سے باہر نکلے بی بیا ساتھ تھی کوئی دامن تام لیتا تھا بچہ خاہر ساتھ میں تھی سلام کیا سب کو پہلے کہاں ان ماہوں پر سلام جن کے بچے میری نسرت میں مارے گئے یا با عبداللہ الحسین فرماتے ہیں بی بیوں پر سلام جن کے شوہر حسین کی نسرت میں شہید ہو گئے پھر کہتے ہیں ازواج کو آخری سلام کیا بی بی امی ربا بی بی امی لیلہ پھر خاہروں کو سلام کیا اے زینب اور اے امی قلصو میر آخری سلام چلنا چاہتے تھے کچھ یاد آیا پلٹ کر دیکھا خیمے کے کونے میں ایک بوڑی عورت کھڑی تھی سر کے بال سفید آگوں میں آسو تھے کہ سلام علی کیا امی پیزا اے میری ماں پیزا آپ پر حسین کا آخری سلام خیمے سے باہر نکلے سمجھا کے چلے آپ سکینہ کو غش آیا غلطا کے اٹھا سر سے شہنشاہ کس آیا دیوڑی سے جو نکلا عصد اللہ کر جایا رہوار سبق شیر کو روتا ہوا پایا زلجنہ بھی رو رہا تھا مولا کا کس عالم تنہائی میں سید کا سفر تھا بھائی نہ بھتیجہ نہ ملازم نہ پسر تھا اب مولا زلجنہ پر سوار ہوتا ہے ہونا چاہتے ہیں لیکن کیسے سوار ہو کبھی اب باز آتے تھے سوار کرنے کے لیے کبھی علی اکبر آتے تھے کبھی اصحابِ با وفا دیتے اب کبھی نہ تھا دہنے بہنے دیکھا خرمائے یا ابتال السفا و یا فرزال الہیدہ آئے میرے شیروں کیا ہو گیا ہے تمہیں مالکم بلا تجھی بولی میں تمہیں پکارتا ہوں جواب کیوں نہیں دیتے روایت میں فرات کے قریب اب باز کا لاشا تڑپ رہا تھا زینب نے پکارا میرے ماں جائے برادر ناشاد بہن لینے رکاب آئے برادر اب بہن سوار کروائے گی آہستے آہستے محرم دستک دے رہے سینوں پر عزیزوں رب حسیر کی خوشبوبہ شاہب میں آ رہی ہے مجھے پتا ہندوستان کے حالات بڑے سخت ہیں اللہ جعلے فرشی ازا کہاں نصیب ہو پائے کہاں نہ ہو پائے والا غربت میں آپ کا ذکر ہوگا بس فرشی ازا بیٹھا کر جہاں نصیب ہو جائے گا ناشات پہن لینے رکاب آئے برادر اب کوئی مددگار نہیں ہائے برادر صدقے ہو پہن کر تمہیں پھر پائے برادر غش آئے گا دو کام کے عادہ جو پڑھو گے اس زاف میں رہوار پہ کس طرح چڑھو گے اہلا نہیں مبی حسین السلام اللہ علیہ وسلم یہ بہت غمناک حسین حسین جانتے ہیں نا کیا ہونے والا ہے حضرت نے یہ فرمایا کہ خاہر نہ نکلنا جب تک کہ میں زندہ رہوں باہر نہ نکلنا لِللہ بہن کھولے ہوئے سر نہ نکلنا سر کھول کے کیا اوڑ کے چادر نہ نکلنا مولا مقتل میں گئے بے پناہ جنگ کی بے پناہ جنگ کی ایک وقت آیا کہ جب صدائے قدرت آئی آئیت تو ان نفس المطمئنہ پھر جوین آرہ سے قرابیتاً مرضیہ ملٹ آئے اتنان والے حسین اولا نے تلوار کو نیام میں رکھا فرقت ان پر رمہ کسی کے ہاتھ میں تیر وفرقت ان پر حجر کسی کے ہاتھ میں پتھتا فرقت ان پر اس طائف کسی کے ہاتھ میں تلوار تب چھوٹ پڑے ہاتھ امہ کا جاہی تنہا تھا سیدہ کی صدا گوند رہی تھی اے عرضِ کرولا میرا بچہ ہے بے گناہ اے تشکے نینبا میرا بچہ ہے بے گناہ اے نہرِ الگاما میرا بچہ ہے بے گناہ اے جہرِ بے وفا میرا بچہ ہے بے گناہ ظالموں شاہد کو مار رہے تھے یدہ کی صدا رہی تھی خیرا ہے ظالموں نے میرے نورے این کو خیرا ہے ظالموں نے میرے نورے این کو اے سوال جناہ تج سے ملونگی حسین کو خیرا ہے ظالموں نے میرے نورے این کو شیمر جالے سن علا صدرے اور شیمرے ماں میں حسین کے سینے پر بیٹھ گیا اس نے بے در دی بے حسین کی داڑی کو بکل دی حسین کے سینے پر بیٹھ گربلا میں صدا کو دی علا قد کو تلل حسین کے سینے پر بیٹھ گربلا حسین سید ابن علی ایوہ الشید ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلق یا سیدنا و مولانا نا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بکا الى اللہ وقدمنا بین يدائی حجاتنا یا وطیقان عند اللہ اشبالنا عند اللہ ایک اور مرتبہ مرحوم کے حسانِ ثباب کے لئے درجات کی بلندی کے لئے ہم سب کی مغفرت کے لئے یا وجیغان عند اللہ اشبالنا عند اللہ 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 صلی علی محمد و آل محمد جزا اللہ صلی علی محمد و آل محمد محمد حضرات یہ تھے اللہ مولانا قمع المہدوی صاحب آشتے لیا جنہوں نے اپنی خطابت سے ہم مومنین کے قلوب کو منور فرمایا فضائل و مسائب کے دنیا میں یقیناً ایک اپنی پہچان رکھتے ہیں ان کا بیان دلوں پر حکومت کرتا ہے ان کی تقاریر دلوں کو چھوٹی ہے آپ نے محسوس بھی کیا مولانا کے فضائل کو بھی آپ نے سنا مسائب کو بھی سنا نہ فضائل کا جواب تھا نہ مسائب کا جواب تھا اب مجلس اختتام کی مندل پر پہنچ رہی ہے اور خدا مرہوم تنمیر انمر صاحب کی مغفرت کرے ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اب آئیے آپ کے سامنے بہترین نوحہ خان جنہوں نے اپنی آواز کا یقیناً ایک جادو بھی کھیرا ہے نوحہ خانی میں چاہے وہ مسائب کی دنیا میں جب یقیناً وہ کلام پیش کرتے ہیں تو کوئی ایسی آکھ نہیں ہوتی جو بغیر آسو کے واقعی رہ جائے اب آپ کے سامنے تشریف لا رہے ہیں جناب سید شہنشاہ حسین صاحب مصطفی وادی جو بارگاہ آل محمد میں یقیناً پرسا پیش کریں گے آئیے آپ کے سامنے جناب شہنشاہ مصطفی وادی مساہ حسین himself حسین پوک عنہ حسین Exc حسین کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین شمر خنجر ذرا آہستا چلا بڑا پیاسا ہے حسین گونجوٹی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین گونجوٹی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین گونجوٹی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین میں نے آغوش محبت میں اسے پالا ہے چکیاں پیس کے غربت میں اسے پالا ہے میں نے آغوش محبت میں اسے پالا ہے چکیاں پیس کے غربت میں اسے پالا ہے یہ بتا گے مجھے کیا ہے میرے بچے کی خطا بڑا پیاسا ہے حسین گونجوٹی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین گونجوٹی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین چورشہ پیر کا زخموں سے بدن سارا ہے ساس تو یہ نے دے دن بھر کا تھکا آ رہا ہے چورشہ پیر کا زخموں سے بدن سارا ہے ساس تو لینے دے دن بھر کا تھکا آ رہا ہے میرے بچے پہ ترس کا میں تجھے دوں گی دعا بڑا پیاسا ہے حسین گونجوٹی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین گونجوٹی کسی بی بی کی صدا گونجوٹی کسی بی 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 چھوڑا لینے دے مجھ کو آگوش میں بیٹے کو اٹھا لینے دے روک لے اپنی چھوڑی دلنے لگی کرب و بلا بڑا پیاسا ہے حسین گون جوٹھی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین گون جوٹھی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین دیکھ لے درد سے ہے رنگ یا جب چہرے کا جسم تیروں پہ مولق ہے میرے بچے کا دیکھ لے درد سے ہے رنگ یا جب چہرے کا جسم تیروں پہ مولق ہے میرے بچے کا اپنے زانوں سے میرے دال کا سینہ نہ دبا گون جوٹھی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین گون جوٹھی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین گون جوٹھی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین کند خنجر سے نبی قس پہ ستم اٹھا ظالم کچھ تو مجبور مسافر پہ ترس تھا ظالم جوٹھی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین گون جوٹھی کسی بی بی کی صدا بڑا پیاسا ہے حسین شمر خنجر ذرا آہستا چلا بڑا پیاسا ہے حسین یا حسین موسیقی